اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل پلیز سبسکرائب مائی چینل اور ہیٹ دا بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپ ڈیٹس نوویل کا نام ہے میری طلب کا چاند اور اس کو تحریر کیا ہے فرح بھٹو نے وہ موبائل پر فیس بک استعمال کر رہی تھی دوستوں کی مختلف پوسٹ پر لائکس اور کومنٹس کرتی اس کی انگلیاں ایک پوسٹ پر آ کر تھمسی گئیں نحال نے سیول انجینئرین کا امتحان نمائیہ نمبروں سے پاس کر لیا تھا اس پوسٹ پر سینکڑوں لائکس اور کومنٹس کی بھرمار تھی ندا نے کومنٹ باکس میں مبارک بات لکھنے کے بجائے سٹیکرز کا آپشن دبایا پھولو والے کئی سٹیکرز نظروں کے سامنے آ گئے اس نے مبارک بات والا سٹیکر دبایا تو غلطی سے لبیو والے سٹیکرز سے انگوٹھا جا ٹکرایا اور آن انفانان وہ کومنٹ باکس میں پوسٹ ہو گیا ندا گھبرا گئی ابھی ڈیلیٹ کرنے ہی والی تھی کہ لائٹ جانے سے وائ فائی بند ہو گیا اللہ اب کیا کروں نیٹ پیکج بھی ختم ہے وہ بے بسی سے رونے والی ہو گئی اف وہ بتتمیز دیکھے گا تو کیا سوچے گا اور دوسرے لوگ دیکھ کر کیا سمجھیں گے وہ بے چین ہو گئی اور لائبا کو فون ملایا لائبا ایک مسئلہ ہو گیا یار دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی وہ فوراں بولی تمہارے ساتھ کب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایک سنجیدہ گھمبی رواز ابری تو وہ مزید کچھ نہ بول سکی لائبا کہاں ہے ندا نے دھیمی آواز سے پوچھا دل میں تو پنکھے لگ گئے تھے نہ سلام نہ دعا کال کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے حتیم نے سابقہ انداز میں جتایا اسلام علیکم حتیم بھائی پلیز لائبا کو سیل فون دے دیں اس کا بس نہیں چل رہا تھا موبائل کے اندر گس کر لائبا کے پاس جا پہنچے وہ سٹیڈی کر رہی ہے حتیم نے خوشک لہجے میں بتایا تو ندا نے مو لٹکا کر فون بند کر لائبا میڈیکل کے سیکنڈ یئر میں تھی اور یہ وقت اس کے پڑھائی کا تھا اس کا فون پڑھائی کے وقت اس کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ سبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی اور چشم تصور سے انہال کو اپنے کامنس پر خوشی سے انہال ہوتے دیکھنے لگی اوفہ وہ بدتمیز تو بھنگرے ڈال رہا ہوگا ندا کو ایک بار پھر بیچیانی نے گھیڑ لیا دفتہن اس کا موبائل بجنے لگا نہال کالنگ اسکرین پر جگمگا رہاتا ندا نے کڑے دل سے کال اٹینڈ کری آج تو دل خوش کر دیا ڈیئر وہ چھوٹتے ہی بولا غلطی سے مبارک بات کی بجائے وہ سٹکر چلا گیا اب تم ڈیلیٹ کر دو نا پلیز وہ تھوڑی لجاجت سے بولی تو نہال نے کہکہ لگایا غلطی ہے تو حسین غلطی ہے وہ مزے سے بولا ندا کو تپ چڑ گئی اس نے کال کارڈ دی بتمیز نہ ہو تو وہ تنفن کرتی موبائل کو بیٹ پر اچھال کر جیسے ہی کمرے سے نکلی ایک دھم بجلی واپس آگئی وہ بیتابی سے پڑھتی اور بیٹ سے سیل اٹھا کر فیس بک کھولا اور نیا حال کی پوسٹ پر اپنے کامنٹس ٹونڈے اتنی سی دیر میں اس کی کامنٹس کو بارہ لائکس مل چکے تھے نیا حال نے جواب میں لیو ٹیو کا خوبصورت اسٹکر بھیجا تھا اس اسٹکر کے نیچے مختلف مائنی خیز ایموجیز کا تانتہ بندھا ہوا تھا ندار شرمندگی سے ارک ہو گئی جلدی سے کامنٹ کو ڈیلیٹ کیا لیکن اس رد عمل سے کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوا نیمے لائبہ کالنگ سکرین پر چمکا تو اس نے بہوشلک کال اٹھائی ہاں ندہ تم نے مجھے کال کیا تھا وہ چھوٹتے ہی بولے تو ندہ کو تاؤ چڑھا تم ایک تہذیبی آفتہ بندے کی بہن ہو کر بھی تمیز سے بلکل آ رہی ہو کال اٹینڈ کرتے ہی سلام دعا کرتے ہیں پھر مدہ پوچھنے ہیں وہ ناک چڑھا کے بولی تو لائبہ حز دی حتیم بھائی سے بات ہوئی ہے نا تب ہی مرچے چبا رہی ہو ہاں پڑھاکو فیملی کی پڑھاکو لڑکی تم تو میری امرجنسی کے وقت کتابوں میں گھسی ہوئی تھی نا ندہ کو نئے سرے سے غم ستایا معاملہ کیا تھا حتیم بھائی کے بقول بہت بے چین تھی تم لائبہ کے اس تفسار پر اس نے لپ کاتے یار ایک غلطی ہو گئی نحال کی ریزلٹ والی پوسٹ پر کانگریٹس کے کامنٹ کے بجائے لیویو والا کامنٹ بھیج دیا اب ڈیلیٹ کر رہی تھی کہ لائٹ چلی گئی نیٹ پیکج بھی ختم تھا تمہیں کال ملائی کہ میرے اکاونٹ سے جا کر ڈیلیٹ کر دو تو تم پڑھائی میں مصروف سو وہ کامنٹ سب نے دیکھا اور نحال کی چچوری ٹائپ خوشی اروج پہ پہنچ گئی ندہ کے امو بس اڑتے اپنے کارنامہ سنانے کے لئے انداز پر لائبہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اس کے مو سے ہسی کا فوارہ چھوٹ گیا ندہ تم بھی نا پوری فلم ہو بھائی ہا ہا وہ ہستی رہی میں کیوں فلم ہو بھلا ایک چھوٹی سی غلطی ہی تو ہوئی ہے وہ بھرا مان کر بولی تو لائبہ نے اپنی ہسی قابو میں کری یار خود ہی تو کہتی ہو نحال کو سرنے ہی چڑھانا اور اب اس کو تم نے آسمان پر پہنچا دیا لائبہ نے اس کا مخصوص جنلہ دھر آیا میں نے جان کر تو نہیں کیا نا ندہ نے اپنا دفاع کیا خیر ہے ندہ وہ تمہارا منگیتر ہے لائبہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا ہاں منگیتر ہے منگیتر ایسے ہوتے ہیں ہر وقت دوسری لڑکیوں کا ذکر کر کر کے میرا دل جلاتا رہتا ہے فیس بک پر فیمیل فرینڈز کی بھرمار ہے یونیورسٹی میں بھی کئی چاند چڑھائے ہیں نہ صرف گرل فرینڈز بناتا ہے بلکہ ان دوستوں کی ساری تفصیلات مجھے سناتا ہے یہ سوچے بغیر کہ میرے دل پر کیا بیٹتی ہوگی ندہ جانے کیا سوچ کر بات کر رہی تھی رو پڑی تو لائبہ تڑھا پٹھی اوف ندہ جانی اب رو تو مت وہ لاو بالی سے لڑکا ہے آج کل تو ویسے بھی یہ ایک عام سی بات ہے کالیج یونیورسٹی میں ساتھ اٹھتے بیٹھنے ہیں تو لڑکہ لڑکی میں بات چیت ہو ہی جاتی ہے وہ دو میں جلانے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اس نے اپنی معصوم سی دوست کو تسلی دی حتیم بھائی بھی تو ہیں ساری زندگی کو ایڈوکیشن میں پڑھے ڈاکٹر بن گئے کبھی اس طرح چچھورا پن نہیں دیکھا کوئی سیلیکشن ہوتی ہے نحال کسی ایک لڑکی کی بات کرے کہ اس میں کچھ بہت اچھا ہے تو میں قسم سے برانا مانو لیکن یہ تو راہ چلتی لڑکی کو بھی دل دے دیتا ہے ندہ کی آخری بات پر لائبہ کی حسی نکل گئے ایسے حتیم بھائی کی تعریف کر رہی ہو تم آج کمال نہیں ہو گیا لائبہ نے بات بدلی ہاں تو ان کی اچھی عادت ہی ہے اس کی تعریف کر رہی ہوں باقی وہ بلا وجہ جو روب جھاڑتے ہیں وہ بات مجھے بلکل نہیں پسند ندہ نے صاف گوئی سے کہا واہ میری دوست اچھی بات چاہے دشمن کی ہی ہو بیان کر دینا بڑے جکرے کا کام ہے اب ایسے وہ میرے بھائی جان دشمن بھی نہیں تمہارے اب ان کے مزاج سے خائف رہتی ہو تو ہم کیا کریں ندہ رسان سے بھولی ہم سہی اب میرے لائک کیا حکم ہے لائبہ نے پوچھا تو ندہ نے دانت کچ کچا ہے تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ پریشانی میں بروقت میری مدد نہ کرنے پر تم چھت کی پانی والے ٹنکی میں ڈوب مرو اس نے بے مروتی سے کہہ کے کال بند کر دی دوسرے روز شام کے وقت نحال ان کے گھر آدم کھا ندہ بیٹ پر تکیہ سے ٹیک لگا لائپ ٹاپ ٹاگوں پر رکھے افسانہ ٹائپ کرنے میں مگن تھی جب نحال نے آگے بڑھ کر لائپ ٹاپ کو بند کر دیا ارے میری سٹوری ندہ بے اختیار چیخی تھی جانے دو فرضی کہانی اور مجھے دیکھو تمہارا سچا قسم ہوں میں نحال نے سامنے بیٹھتے کہا تو ندہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا کل تو مزہ ہی آگیا تمہاری کومنٹ پر جو یار فضہ اور حیرہ تو بقاعدہ مجھ سے لوٹ گئیں مجھے باری باری ان کو منانا پڑا حضب عادت نحال نے ندہ کا دل جل کر خاکستر کر دیا وہ تمہاری ہوتی سوتی کیوں روڑ گئیں کیا تینوں کو تم سے اجتماعی بہار اچانا تھا ندہ تپے ہوئے لہجے میں بولی ہاں ہاں اجتماعی تو نہیں مگر انفرادی طور پر وہ تمہارے منگیتر سے شادی کی خواہش مند ضرور ہیں نحال نے کہکہ لگایا تو کرلو پھر ان تینوں سے شادی ایک ساتھ میری جان چھوڑو ندہ بھپر اٹھی یار شادی تو کرلو پر تمہارا کیا ہوگا تم بھی تو سوکن برداشت نہیں کر سکتی نا وہ کو جھکرے کانک دبا کے بولا سخت زہر لگ رہے ہو مجھے اس وقت نحال ندہ بیٹھ سے اتری ارے رکو تو حسینہ تمہارے ہوتے میں کسی اور سے کیسے شادی کر سکتا ہوں نحال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا اب پھر اس تو چلا سکتے ہو نا اور بخو بھی چلا رہے ہو نہ صرف چلا رہے ہو بلکہ ببانگے دہل بتا بھی رہے ہو ندہ غصے سے پھٹ پڑی اور اپنا ہاتھ نحال سے چھڑا دیا اب وہ تو اہمیں دل پر شوری کرتا ہوں آج کے زمانے میں کون نہیں کرتا یہ بھی تو سوچو کہ تمہیں سب بتا دیتا ہوں کوئی مائک اللہ ایسا کرتا ہے سب چھپا چھپا کے دوستیاں کرتے ہیں نحال نے معمول کے لہجے میں کہا تمہارے لئے کوئی بڑی بات نہیں ندہ نے آسوں کو اندر اتارتے ہوئے پھر سوال کیا ندہ نے نفیم سر ہلا دیا ندہ نے ایک بار پھر اس عزیت کو دل میں محسوس کیا سب کرتے ہیں نحال کا جواب وہی تھا سب ایسے نہیں ہوتے نحال کچھ باکردار بھی ہوتے ہیں ندہ نے بھیگی آواز میں کہا اچھا تم نے دیکھا ہے ایسا کوئی سو کالڈ باکردار بندہ اس دور میں وہ اس تہزائیہ انداز میں بولا حتیم بھائی ہے نا گوڈ کیریکٹر ندہ نے بے ساختہ حتیم کا نام لیا کتنی لکی ہوگی وہ لڑکے جس کو وہ ملیں گے نحال نے ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا ضروری نہیں کہ جو بندہ جیسا نظر آتا ہو وہ ویسا ہی ہو وہ سنجیگی سے بولا اچھا یعنی تم جیسے لوس کیریکٹر نظر آتے ہو ویسے ہو نہیں ندہ فوراں بولی میں لوس کیریکٹر ہوں کچھ شرم کرو اپنے مستقبل قریب کے شوہر کے بارے میں یہ بیان دی رہی ہو تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر تمہیں شریح وبا کردہ لڑکے کا میڈل تو نہیں پہنا سکتی نا وہ چڑھ کر بولی ٹھیک ہے میری دوستیاں ہیں لڑکیوں سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیٹ کریکٹر ہوں ہاں میں منافق جیسا نہیں ہوں سب کے سامنے ہوں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس کی بات پر ندہ فیکہ سا مسکرائی عجیب محبت ہے جس میں سامنے والے کے جذبات کو بے دردی سے روندہ جا رہا ہے دنیا کے منگے در جب ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں تو اپنی باتیں کرتے ہیں اور یہاں ہم جب مل بیٹھتے ہیں تو تم اتنی دوستوں کو ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہو تو یار تم بھی تو ویسے لف نہیں کرواتی مجھے نہ خود پیار کرتی ہو نہ کسی کو کرنے دیتی ہو وہ زمائنی انداز میں بولا مجھے لیمٹس میں رہنا پسند ہے ندہ ایک دم سنجیدہ ہوگئے تو ٹھیک ہے رہو لیمٹس میں پھر مجھ سے شکایت بھی مت کرو وہ کٹھورپن سے بولا تو ندہ کو بھی غصہ آ گیا میرا دل جلتا ہے نحال ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاری تو جل جل کے کوئلہ ہو جاؤں گی میرے بس میں ہوتا تو تمہارے جسے مزاج کے لڑکا کبھی منتخب نہیں کرتی والدہ ان بعض اوقات ظلم ہی کر دیتے ہیں بچ پر میں رشتے جوڑ کر بڑے ہو کر کوئی کس عادت کا نکلے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ندہ نے بہت عرصے میں سے دل میں کھولتی اٹھتی کھولن کو باہر نکالا تو نحال حیرت سے اسے دیکھنے لگا ہماری منگنی تمہیں ایک خلطی لگ رہی ہے اگر تمہیں انتخاب دیا جاتا تو تم اپنے جیسے کوئی پارسہ منتخب کرتی وہ چبا کر بولا تو ندہ کو اپنی کچھ غلط بولوں کا احساس ہونے لگا میرا مطلب ہے نحال میں سمجھ چکا ہوں تمہاری بات کا مطلب اب مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں گوڈ بائی نحال نے اس کی بات کٹ کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا ندہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی پھر وہ رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھا سکی وہ رہ رہ کر اپنی حد درجہ صاف گوئی پر پشتاتی رہی پھر سوچتی بھلا کب تک اپنے جذبات دبا کر رکھتی اب کم از کم اس سے احساس تو ہوگا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے پھر نحال کی ناراضگی کا خیال آتا تو بے چین ہو جاتی وہ کسی کو خود سے خفا نہیں کر سکتی تھی اور نہ دیکھ سکتی تھی اور یہ حساسیت ہی تھی جس نے اس کو تمام رات بے کل رکھا اگلے دن وہ تایا کے پورشن میں آئی تو یہاں ہنگامہ برپا تھا رمشاپی اور لائبہ بڑی بڑی چادروں سے اپنے جسم اور چہرے اچھی طرح انڈا پیٹے بینہ باجی کی بچیوں کو گود میں اٹھائے تقریباً چھلا رہی تھی جو حلق پھاڑ پھاڑ کر ممہ ممہ کی گردان کیے جا رہی تھی میں ممہ ہوں تمہاری چندہ رمشاہ نے دھائی سال آدن کو بینہ باجی کی آواز نکل کر یقین دلایا تو آدن نے رونے کے اگلے پیچھے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے رمشاہ کے چہرے پر سے چادر کھیشنا شروع کر دی ارے کیا کر رہی ہو چالاک لڑکی رمشاہ کا آدھا چہرہ کھلا تا وہ باکھلا کر اسے ڈھاپنے لگی مگر تب تک آدن بی بی کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی کہ چادر میں چھپی ماں نہیں خالہ ہے اس نے چیخو پکار اور تیس کر دی اللہ بینہ باجی کی بچیاں تو پوری آفت ہیں لائبہ کو غصے کے ساتھ ساتھ ہسی بھی آ رہی تھی اس کی گود میں ڈیر سال کی حفظہ بھی ادھم مچا رہی تھی اوہو میرے تو بازو تھک گئے اس گودی میں اٹھا کر لائبہ سے اچھے خاصی صحت مند بچی سنبھالی نہیں جائی تھی لائے سے مجھے دے دینے دانے آگے بڑھ کر رمشاہ سے ادھن کو لیا جو رو رو کے بحال ہو رہی تھی بینہ باجی کہاں ہے نیدانے ہاتھوں سے پسلتی بچی کو کس کر پکڑا امی کے ساتھ دورے پر نکلی ہوئی ہیں میکے آ کر وہ کبھی اٹک کر بیٹھتی بھی ہیں سب رشتہ داروں سے ملنے ملانے دورتی ہیں رمشاہ نے چادر سوفے پر پھینکتے ہوا پھر بچیاں کو ساتھ لے جاتی وہ نیدہ کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ دونوں کازنز کیسی اپنی اس کو سنبھال رہی ہیں بھانجیوں کو کسی جاننے والی کی تازیت پر گئی ہیں لائبہ نے فیڈر حفظہ کے موں میں دیتے ہوئے کہا حفظہ نے ہاتھ مار کر فیڈر گرا دیا نیدہ کو مستقبل کی ڈاکٹرز کی یہ حالت دیکھ کر گدی بھی ہو رہی تھی پر کھل کر ہسنے کا نقص امن کا اندیشہ بھی ہو رہا تھا بینہ باجی نیدہ کی سب سے بڑی تایازات بہن تھی جو اپنے خالہ ذات کزن کے ساتھ گاؤں میں بھیہائی ہوئی تھی وہ بھی ڈاکٹر تھی مگر آقے بھائی نے ان کو پریکٹس کرنے ہی نہیں دی بینہ باجی کو ہاؤز وائف بننے پر خاص اعتراض بھی نہیں تھا وہ وڈی وڈیرن بن کر مزے میں تھی ان کی تین بیٹیاں تھی جو چار ماہ پانچ ماہ رہتی ہیں میڈیسن کی پڑھائی میں علجی ہوئی رمشہ علائبہ اس بات سے بے زار رہتی لیکن تایا کی پہلوٹی کی اولاد لادلی ہونے کی حیثیت سے ان کی بہت اہمیت تھی بڑی بہن کے آگے تو اکلوتے مزاجدار بھائی کی بھی ڈال نہیں گلتی تھی ارے میں دو گھڑی کے لے گئی اور پیچھے میری بچیوں کو رولا رولا کے نڈھال کر دیا بینہ باجی نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی دہائی دی تو تینوں بوری طرح اچھل کر گر پڑی غزب خدا کا گیٹ کے باہر تک میری شہزادیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں انہوں نے جھٹ پٹ اپنی بچیوں کو کھینچ کر سینے سے لگایا بچیاں بھی ماں کو دیکھ کر خاموش ہو گئی ان کا والیوم ہی اتنا اچھا ہے ہمارا کیا قصور لائبانے کندے اچھکا ہے تو تائی نے گھور کر بیٹی کو دیکھا کیسی ہو نیدہ آمنہ کیسی ہے تائی نے نیدہ سے پوچھا الحمدللہ سب ٹھیک ہے نیدہ جانی بڑے دنبار چکر لگایا بینہ باجی بھی پیار سے ملی تمہاری افثانہ نگاری کیسی چل رہی ہے کتنے افثانے شایع ہوئے پھر اشتیاق سے پوچھا تو نیدہ مسکرادی اس کی سوال کی توقعہ اس طرح سے صرف بینہ باجی سے ہی کی جا سکتی تھی آٹھ افثانے دو مکمل نوول نیدہ نے بتایا تو باجی بہتر ہاں خوش ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے تو فرصت ہی کم ملتی ہے مگر دو چار میگزین دے دینا مجھے واپس جا کر پڑھوں گی انہوں نے کہا تو نیدہ نے اس بات میں سر ہلا دیا آپ پڑھ کر آئے ضرور دیجئے گا ایک آپ ہی ہیں جو میری صلاحیت کی حوصلہ افضائی کرتی ہیں ورنہ ہماری فیملی میں تو کسی کو ذرا دلچسپی نہیں ہے نیدہ نے افسردگی سکھا بس چندہ سب کے شوق الگ الگ ہیں حالانکہ مجھے شروع سے ہی میڈیکل پسند ہے پر ڈائجسٹ بھی جم کر پڑھے حتیم بڑا ہوا تو بہت چرتا تھا پر چھوٹے بھائی کی سنتا کون ہے میں کہتی جا کر اپنی بیوی پر روب جمانا اس کو ہاتھ نہ لگانے دینا میں تو پڑھوں گی وہ گزرے دنوں کو دہرا کر کے ہلکی ہو کے ہسنے لگیں اب حتیم نے چھوٹی بہنوں کو کھینچ کے رکھا ہے کسی ایکسٹر سرگرمی میں انوال بھی نہیں ہونے دیتا بس میٹیکل سر پر سوار کر دی دونوں کے وہ رمشاہ اور لائبہ کو دیکھ کر افسوس سے بولیں تو دونوں نے مظلوم سے چہرے بنا لیے نا چندہ دل برانہ کرو کل کا پروگرام ڈن ہے نا نیدہ تم بھی تیار ہے نا کل شام کو بینہ باجی نے آفر کی تو نیدہ نے سر ہلایا جانا کہاں ہے رمشاہ نے اہم سوال کیا آوارہ گردی کرنے بینہ باجی نے کہکہ لگایا اور پھر چاچی سے باتوں میں مصروف ہو گئی نیدہ نے موقع غنیمت جان کر لائبہ کا ہاتھ تھاما اور اس کو بیٹروم میں لے کے چلی آئی ہاں اب سناؤ نئی تازی لائبہ جانتی تھی اسے کوئی بات بتانی ہے تب ہی کھینچ کھلائی ہے کیا نئی تازی یار نیدہ نے لمبی ساس لی لائبہ کے اس تفسار پر کل کے ٹینشن چہرے پہ در آئی آنکھیں ایک دم چلگ گئیں لائبہ نے پریشانی سے اسے دیکھا تمہیں کیا ہوا ہے نیدہ زکام نیدہ نے ناک رگرتے ہوئے آنکھیں چھرائی تم جانتی ہو تم جھوٹ نہیں بول سکتی مجھ سے پھر بولنے کی کوشش کیوں کرتی ہو چلو جلدی سے بتاؤ کیا بات ہوئی ہے لائبہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تو نیدہ لپ کٹنے لگی وہ کل نحال کے ساتھ میری نیدہ نے مختصرا ساری کہانی کہہ سنائی تو اب موسوس کو غصہ چڑھا ہے لائبہ نے لمبی سانس کھیجی خود زمانے بھر کی عوالہ گردیاں کرتا پھرتا ہے تم جل جل کے مر جاؤ اس کی بلا سے کوئی پرواہ نہیں منگی تر کے احساسات کی اور ذرا سا آئینہ دکھا دو تو بلبلہ اٹھتے ہیں حضرات اچھا کیا تم نے جو حتیم بائی کی ایکزیمپل دی خاندان کے سب لڑکے اس کی طرح تھوڑے ہی ہیں اور اب روٹھا رہنے دو ذرا پرواہ کروگی تو اس کو لگے گا اس کی کوئی غلطی ہی نہیں اس نے نیدہ کے سوارے تو نیدہ فکا سا مسکراتی ایسے ہی مسکراتی رہو یہ عمر کیا تمہارے جل مر کر تھڑنے کی ہے لائبہ نے اس کو گلے لگایا تو وہ سہیلے کی محبت پر آپ دیدہ سی ہو گئی ارے اب روو تو مت لائبہ نے پیار سے اس کی آنکے صاف کی بتمیز لڑکا میری بہن کو اتنا رولا رہا ہے اسے نیحال پر ایک بار پھرتا ہوا گیا اگر وہ حتیم بھائی کے ذکر سے چھڑ رہا ہے نا نیدہ تو اس کو اور چڑھاؤ زیادہ سے زیادہ حتیم بھائی کی تعلیف کرو اس کو باور کرواؤ کہ تمہیں ایسے لڑکے پسند ہے پھر دیکھنا وہ کیسے جلن و حسد کا شکار ہوتا ہے اور حسد کی آگ اس کو تمہارے لیے اچھا بننے پر مجبور کر دے گی لائبہ سے پیاری دوست اور کزن کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ اپنی طرف سے نیحال کو سبق سکھانے کے گر بتانے لگی نیدہ بغور کے مشورت سنتی رہی لائبہ کی باتوں سے کسی حد تک دل کو تسلی ملی تھی سو اگلے دن نیدہ کا موٹ خوشگوار تھا بینہ باجی رمشور لائبہ کے ساتھ بقول بینہ شہر بھر کی خاک چھاننے میں بہت مزا آیا شام تک مالز کی برینڈڈ شاپ سے اچھے خاصی شاپنگ بھی کر لی تھی اب ارادہ فوٹ کارنر پر جا کر دھاوہ بولنے کا تھا کہ بینہ باجی کو ایک مردانہ شاپ پر حتیم نظر آ گیا لو جی ہمارے ساتھ گھومنے جانا ہو تو صحاب بہادر سو نخرے دکھاتے ہیں یہاں اکیلے اکیلے اپنی شاپنگ مصروف ہیں وہ اپنی بچی نیدہ کو تھما کر خود حتیم کے سر پر جا پہنچی اپنی دھن میں مگن حتیم بینہ باجی کو دیکھ کر چونک اٹھا دکان کے گلاس وال سے نظر آتے اس کے تاثرات اور بینہ باجی کی چلتی زبان ان دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گئی بس بس بہانے چھوڑو اور اچھا اچھا کچھ کھلاو ہمیں بینہ باجی حتیم کا بازو پکڑ کر دکان سے باہر لیں آئیں واپسی بھی اب تمہارے ساتھ ہی ہوگی وہ اعلان کر کے ایکسلیٹر کی طرف بڑھ گئیں تو حتیم نے بیچارگی سن کی پیروی کی فوٹ کورنر سیکنڈ فلور پر تھا رمشہ اور لائبہ بینہ باجی کے ساتھ اسکلیٹر پر چڑھیں نیدہ نے بھی بچی کو گود میں اٹھائے پائیدان پر پہ رکھے اچانک ہی اس کا توازن بگڑا اور وہ جھٹکے سے پیٹھ کے بل پیچھے کی طرف لہر آ کر گری حتیم جو انسٹ کے پیچھے تھا فوراں آگے جکا اور فرش پر گی نیدہ کو بازووں سے کھیج کر اوپر چڑھ دی برقی سیڑھیوں سے دور کیا نیدہ نے ننی ادن کو سختی سے واہوں میں جکر رکھا تھا ہائے اللہ یہ کیا ہوا بینہ باجی جو اوپر پہنچ چکی تھی یہ منظر دے کے چیخیں لائبہ اور رمشہ باکلا کر ساتھ والی برقی سیڑھیوں کی طرف دوڑیں حتیم نے تب تک بینہ باجی کی بیٹی نیدہ سے لے لی تھی اور اب بادلہ خواستہ نیدہ کو ہاتھ بڑھا کر اٹھے میں مدد دے رہا تھا ایسکیلیٹر پر بیلنس رکھنا نہیں آتا تو چڑھتی کیوں ہوں وہ بہت بگڑے انداز سے نیدہ کو گھور کر بولا تو نیدہ شرمندگی سے ارکھ ہو گئی پہلے ہی ایک دم گرنے پر دل دہل گیا تھا پھر پبلک پلیس پر لوگوں کی موجودگی اور سمارٹ فون سے مووی بنا لینے کا خیال بھی ستا رہا تھا حتیم کی بات پر وہ رونے والی ہو گئی نیدہ تم ٹھیک تو ہو ادن میری بچی بینا نے جھپٹ کر اپنی بچی حتیم سے لے لی اور اس کو چوما کہیں چوٹ تو نہیں لگی رمشان نے نیدہ کو کندے سے لگا کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دی حالکہ کمر بہت درد کر رہی تھی مگر حتیم کے سامنے وہ کچھ نہیں کہہ سکی شکر کرو سب خیر رہی گھر جا کر صدقہ نکالوں گی بینا باجی نے مطمئن ہو کے کہا کچھ بھی کیجئے گا ابھی تو یہاں سے چلیں تماشا بنا دی ہے خواہ مخواہ حتیم آف موٹ سے لفٹ کی طرف بڑھا کہ دوبارہ برقی سیڈیو کا رسک لینا عقل مندی نہیں تھا پھر اسی موٹ سے ان سب کو اچھا سا کھانا کھلایا مگر اب محول یہ اکثر بدلہ ہوا تھا بینا باجی نے حتیم بھائی کو خاموخاہی ساتھ لے لیا اب دیکھو تو موٹ خراب کیے بیٹھے ہیں لائی بانے ندہ کے کان میں سرگوشی کی تو ندہ نے بقور حتیم کے چہرے کو دیکھا جس کے وجہ چہرے پر دنیا بھر کی بیزاری داری تھی چلیں اب کھانا کھا کر سب سے پہلے حتیم نے اٹھنے میں پہل کی تو یہ سب بھی اٹھ کھڑی ہوئی پھر گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس آنے تک خاموشی ہی رہی کیسی ہو نحال نے اچانک آ کر چونکایا تھا ندہ بالوں میں برش کرتی پھیٹی تھمسی گئی بلکل ٹھیک تم سناو وہ اس کے چہرے پر گزری باتوں کا اکس جھونڈنے لگی مزے میں وہ سوفے پر دھپ سے بیٹھا تھا کیا بتاؤں تکلیوں کے درمیان ہو چوبیس گھنٹے وہ چٹکھارا لے کے بولا تو ندہ حلق تک کروی ہو گئی تم نے انجنیرنگ کیا یا فلورٹ پر میں ماسٹرز کا رکھا ہے وہ چٹک کر بولی تو ندہ نے نحال نے کہکہ لگایا جل گئی نا شاباش جلتی رہو اسی بہانے تمہاری کیلریز برن ہوں گی نحال نے مسخرے پنزے کھا آج تک ایسا منگیتر دیکھا نہ سنا جو خیر لڑکیوں کو اس طرح اپنے منگیتر کے سامنے ڈسکس کرتا ہے ندہ بڑھ بڑھائی تو سچ مچ والی منگیتر بنو تو میں کیوں ہی دردر مو ماری کروں وہ سوفے سے اڑھ کر اگرم ندہ کے مقابل کھڑا ہو گیا کیا مطلب ندہ جانتی تھی اب وہ کیا کہنے والا ہے مگر قسطن انجان بن گے اب اتنی بچی بھی مت بنو یونیورسٹی میں پڑھتی ہو نیٹ یوز کرتی ہو اور ریال فیانسی کا مطلب نہیں جانتی وہ کچھ قریب آیا دیکھو ندہ مجھے تم سے جو چاہیے وہ مل نہیں رہا تب ہی میں گرل فرینڈز بناتا ہوں جانتی ہو نا ندہ نے اچانک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو ندہ کرنٹ کھا کر ایک دم دور ہٹی اور بے یقینی سے نحال کو دیکھا اج نحال بہت کھل کر بات کر رہا تھا یہی کرتی ہو میرے ساتھ میرا ذرا سا چھونا تمہیں ناگوار گزرتا ہے تم نے مجھے وہ پیار وہ کیا کبھی دی ہی نہیں جو منگیدر کی حیثت سے مجھے ملنی چاہیے وہ بھڑک کر بولا ندہ کا دل لرز اٹھا کون سا پیار چاہیے تمہیں جل جل کر خاک ہو گئی ہوں رولا رولا کر مار دیا ہے وہ روحانسی ہو گئی تو جان کون کہتا ہے روتی رہو لائف انجوائی کرو کبھی گمنے پھرنے نکلو میرے ساتھ باتیں کرو دو چار کبھی دل کی کہو کبھی ہم کچھ سنیں نحال نے اسے نرم دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا نحال ندہ نے ناگواری سے اپنا ہاتھ کی چھا ہم نکلتے تو ہیں گھومنے پھر نیساری فیملی کو لے کر نحال نے برا سا مو بنایا ایسا گھومنا نہیں میرے ساتھ اکیلی چلو اپنے فارم ہاؤس پر ایک دن گزاریں گے بھرپور طریقے سے صرف ہم ہوں گے اور پیار محبت کی بات ہے نحال نے ندہ کے ہاتھ پر اپنا دباؤ بڑھایا نحال ہم عزتدار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے یہاں اتنی قربت صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے وہ خائف ہو کر بولی لگتا نہیں تم اس زمانے کی لڑکی ہو ایک پاپولر فکشن رائٹر اپنی سٹوریز میں لڑکا لڑکی کو رومانس کیسے کرواتی ہو کیا پشتی صدی کی انچوئی حسدہ محبت دکھا دے ہیں تمہارے کردار نحال نے اہکہ لگا کر تنس سے پوچھا تو ندہ حیران رہ گئی آج سے پہلے میں اتنا بے باگ کبھی نہیں ہوا تھا نہ ہی کبھی اس طرح ندہ کے لکھاری ہونے کو تنس کا نشانہ بنایا تھا ایک رائٹر کی ویلیوز ہی اس کی لکھائی سے جانی جاتی ہیں اور میں اپنی سٹوریز میں محبت کو ایک آفاقی جسپے کے طور پر پیش کرتی ہوں جو محبت کی اصلی اساس ہے وہ ہی دکھاتی ہوں میری کردار ایک دوسرے سے بائزت محبت کرتے ہیں وہ مستحقم لہجے میں پھولی اچھا تھا میں تم سے بائزت محبت نہیں کرتا کبھی تنہائی میں مل بیٹھ کر دو چار پیار بھری باتیں کرنے سے محبت بیزت ہو جائے گی نحال نے ساپکا ٹون میں کہا ہاں اس طرح محبت رسوا ہی ہو جاتی ہے اپنی نظروں میں آپ گر جاتی ہے ندہ نے دو ٹوک انداز میں کہا تم بلا وجہ پوس کر رہی ہونے دا اور کب سے کرتی آ رہی ہوں میں فیڈ اپ ہو رہا ہوں تمہاری سو کال پارسائی سے نحال کے چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی نحال تم ایسے کیوں ہو ہماری فیملی کے دوسرے لڑکے بھی تو ہیں وہ تو خاندان کے لڑکیوں کو اپنی عزت سمجھتے ہیں اور تم میں نے کیا کر دیا ایسے کہ تم اپنی عزت خطرے میں نظر آ رہی ہے نحال نے درشتگی سے کہا اور خاندان کے لڑکوں میں سرے فیرے شرافت کے اونچے درجے پر تمہارے حتیم صاحب راجمان ہوں گے جنہوں نے کبھی کسی لڑکی کے طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہوگا ہے نا وہ تمسکرانہ انداز سے بولا تھا ندان نے تاثر سے اسے دیکھا تمیز سے بات کرو وہ ہمارے بڑے کزن ہیں وہ فوراں بولی تو نحال نے سر چڑھکا بڑے نہیں سر چڑھکا ہو ہمارے بڑوں نے ان کو بہت سر چڑھا لیا خود کو بہت ذہین اور سمارٹ سمجھتے ہیں خاندان کے پہلے چشم چراخ کیا ہوئے کینگ بن گئے نحال نے تنفر سے کہا چھوڑو یہ باتیں پھر چل رہی ہو نا میرے ساتھ وہ ایک دم سے سابقا انداز میں پلٹا تو ندان نے حیرت سے اسے دیکھا نہیں پھر سنبھل کے بولی اوکے نحال نے چہرے پتناؤں کی کیفیت پیدا کی برداشت کرو پھر میری گرل فرنڈز اور ان سے جڑے قصوں کو وہ اتمنان سے بولا تو ندان کا دل ڈوب کے اوبرا گوڈ بائی نحال کہہ کر رکا نہیں اور ندان کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئیں پھر کتنے دن وہ بے چین رہی نحال کا یہ رویہ معمول کا حصہ بن چکا تھا مگر اس کی حساس فطرت اس سے قبولنے کو تیار نہیں تھی یونیورسٹی میں کلاسے شروع ہونے میں ابھی وقت تھا ادھر بینا روز نت نائے آوٹنگ کے پروگرام بناتی تو ندان بھی شامل ہو جاتی پر دل کی اداسی کم ہی نہیں ہوتی دو ہزار گس پر بنے اس کشادہ بنگلے میں سب کے پورشنز اگرچہ الگ بنے ہوئے تھے مگر دن رات کا آنا جانا ایک دوسرے کی گھر لگا رہتا حسین مینشن میں تین بھائیوں کا خاندان بایق وقت رہائش پذیر تھا بڑے اعتزاز حسین کی تین بیٹیاں بینا رمشور لائب اور ایک کلوتا بیٹا حتیم تھا دوسرے آیاز حسین کے دو بیٹے نحال اور تلال اور تیسرے فراز حسین کی ایک اکلوتی اولاد نیدہ جو اکلوتی ہونے کے باعث بہت زیادہ لادلی اور سب سے زیادہ حساس تھی ایک چچا دوبائی میں اپنے دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ مقیم تھے آیاز حسین اور فراز حسین کی بیویاں سگی بہنیں تیسو دونوں بہنوں میں قربت بھی دیورانی جٹانی کے رشتے سے بڑھ کر تھی ان کی فیملی میں خاندان میں شادیاں کرنے کا رواش تھا مگر رشتے بچپن میں نہیں جھوڑے جاتے تھے نیدہ کی پیدائش پر روایت بدلی اور بڑی بہن نے بہت مان سے چھوٹی بہن سے بیٹی کا رشتہ مانگ لیا انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی دو طرفہ رشتہ تھا یوں خالہ زاد اور چچا زاد کزن بچپن کی منگنی میں بن گئے مگر شعور کی آنکھ کھلتے ہی نیدہ نے اپنے اور نحال کے ماہ بہن اس نازک رشتے کی ایک عذیت محسوس کی وجہ نحال کا ویحد بولد مزاج تھا وہ نوجوانی میں قدم رکھتے ہیں نیدہ کو اپنی ذاتی ملکت سمجھنے لگا جس پر وقت سے پہلے ہی اپنا قبضہ جمع لینا چاہتا تھا وہ سگا چچا ذات تھا ایک ہی گھر میں رہتا تھا محس پورچنز الگ تھے ہر وقت ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایسے میں وہ نیدہ کو جہاں تنہائی میں دیکھتا گھیر لیتا اور رومانس شارنا شروع ہو جاتا نیدہ الگ مزاج کی لڑکی تھی اس کو حدود سے نکلتا یا منگیتر بلکل اچھا نہیں لگتا تھا وہ نحال سے کترانے لگی اس سے نرم لہجے میں بات کرنا چھوڑ دیا انگلی پکڑا ہوتا ہاتھ پکڑتا عجیب معاملہ تھا کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی بہن کوئی تھی نہیں لے دے کے چچا ذات بہن لائبہ کو تھوڑا بہت حالے دل سنا لیتی پر کھل کر پھر بھی نہ بتا پاتی وقت کچھ آگے بڑھا تو نحال دوسری لڑکیوں سے دوستیاں گانٹ میں لگ گیا اب نیدہ کو دوسری طرح سے تنگ کرنے لگا تھا روز نئی لڑکیوں کے نئے قصے جہانت کا نیدہ نظر آتی شروع ہو جاتا نیدہ چڑھتی چیختی گجبی کرتی نحال باز نہیں آتا زیادہ غصہ کرنے پر ایک ہی جواب تم لفٹ نہیں کرواتی تو کیا کروں اور نیدہ کو اس لفٹ کا مطلب اچھی طرح معلوم تھا اسو چکی رہتی اسی ذہنی عذیت میں اس کی توجہ لکھنے کی طرف مفزور ہوتی نیدہ کا ذہن بڑھ گیا وہ کمال کے افثانے لکھنے لگی بینہ باجی کے اسرال پر ایک دارے میں افثانے بھیج دی اور پہلے ہی ماہ ایک افثانہ چھپ گیا پھر تجیسے سلسلہ شروع ہو گیا زندگی کا جموت چھٹا اپنی پہچان ملی سوچوں کا دھارہ بدلا وہ فارق اوقات میں کاغف خلم سے رشتہ جڑتی تو خود کی بھی خبر نہ رہتی پھر سکون میں نہال کا پھینکا پتھا تراثم پیدا کر دیتا تھا وہ اسے اس طرح زج کرتا کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی کچھ دنوں سے موسم سہانہ ہو گیا تھا صبح صویرے کالے بادل آکاش پر چھا جاتے اور بارش شروع ہو جاتی نیدہ کو یہ موسم بہت بہتا تھا اس کی افسر دگی کسی کونے میں جا چھپی موسم کی جولانی دیکھ کر بینہ نے فوراں پکنک کا پروگرام بنا لیا فیملی کے ساتھ فارم ہاؤس میں ایک دن بھر پور گزارنے کا ایڈیا سب کو پسند آیا ان کی آبائی زمینوں پر بنا یہ خوبصورت فارم ہاؤس اکثر ان کی پکنک کا مرکز بنا رہتا اس خوشکوار صبح حسین منشن میں آؤٹنگ پر جانے کی حلچل اتنی مچی ہوئی تھی لائے بار ندہ والوں کے پورشن میں آئی تو وہ ابھی تیار ہو رہی تھی اسلام علیکم تایا وہ لاؤنج میں بیٹھے اتزاز حسین کے پاس آکے بیٹھ گئی ارے ہماری بچی آئی ہے کیسی ہو وہ خوشتری سے بولے بلکل ٹھیک فراز نہیں جا رہا انہوں نے بابا کا پوچھا تو ان ندانے نفی میں سرحلا دیا بابا کی طبیعت کچھ ناساس ہے اتنی دیر ہو گئی ہے تم لوگوں کی تیاریاں ختم نہیں ہو رہی حتیم اپنے کمرے سے باہر آیا اور کالے رنگ کے شدوار کمیس میں ملبوس تھا گندمی رنگت پر کھڑے تیکھے نین نکوش میں اتنی جازویت تھی کہ ان پر سجے مغرور تاثرات بھی بھلے لگتے ندانے مہویت سے اس کا بے نیاز انداز دیکھا وہ ندہ کے پاس پڑی میز پر جھک کر اپنا سیل چارجنگ سے نکال رہا تھا میں مزید دس منٹ بھی نہیں رکوں گا جس کو چلنا ہے چلے ورنہ پیٹھا رہے وہ بابا سے بلند بولا حتیم تم تو بس گھوڑے پہ سوار رہتے ہو بینہ باجی خفگی سے بولی ہوا کے تایا نے ہس کر کہا بابا ان سب کو اپنی کار میں لے کر آئیں میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں حتیم نے ناراض کی سکھا بس بھائی چل رہی ہوں نا ندہ تم ہمارے ساتھ آجاؤ بینہ باجی نے چادر اڑ کر کہا حتیم نے کارکی چاوی اٹھائی اور باہر نکل گیا بینہ باجی کے ساتھ ندہ نے بھی اس کی تخلید کی پورچ کی طرف جاتے ندہ نے نحال کو اپنے پورشن کی کڑکی میں کھڑے دیکھا اس کے چہرے کے ناراض تاثرات ندہ کو دور سے دکھائی دے رہے تھے رات کو اس نے فون پر ندہ کو اپنی کار میں چلنے کی آفر کی تھی جو ندہ نے رت کر دی اور اب وہ حتیم کے ساتھ ندہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا پورچ میں آ کر یہ تینوں گاڑی میں بیٹھے تو حتیم نے گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ سے باہر نکالی ابھی کچھ دور گئے تھے کہ بینہ نے واپس چلنے کو کہا کیوں کیا ہوا ندہ اور حتیم نے بیق فق کہا وہ آدھن کو واشروم جانا ہے تم نے اتنی جلدی کی کہ بچی کو تیار کر کے بس اٹھا ہی لائی بینہ باجی نے الزام حتیم کے سر پر رکھا تھا وہ تنے ہوئے تاثرات لے کر گاڑی کو مور کر گھر لے آیا بینہ بچیوں کو لے کر اندر دوڑی ابھی تک دوسری گاڑیاں پورچ میں کھڑی تھی اوف حتیم بھائی کو کتنی جلدی ہے ہر بات کی ندہ نے کوف سے فرنسیٹ پر براجمان حتیم کی پوش دیکھی جو ہون پر ہون دیے جا رہا تھا آ رہی ہوں آ رہی ہوں ذرا سبر نہیں ہوں تب بینہ باجی دونوں بچیوں کو لے آئیں تو چہرے پر خفگی چھائے ہوئی تھی اب پہلے ہی اپنے کام لیمٹا لیا کیجئے حتیم نے بھی آف موٹ سکا اور گاڑی جھٹکے سے بڑھائی بس تمہیں ہی جلدی کا بودھ سوار ہے رمشا لائبہ تو ابھی چینج کر رہی تھی اور بابا اتمنہ آنزر بیٹھے تھے تم پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہو نچا کے رکھ دیا ہے اس سے اچھا تو میں بابا کے ساتھ چلی جاتی جوابن بینہ باجی نے حتیم کو آڑے ہاتھوں لیا وہ لب بھیج کر بیٹھا رہا نیدہ نے فرنٹ میررر سے اس کا تنہ ہوا چہرہ دے گا ارے میری چادر تو وہیں رہ گئی اچانک بینہ باجی نے دھوائی دی تو حتیم نے جٹکے سے بریک لگائی پھر مڑ کر پیچھے دیکھا دپٹا تو ہے نا وہ بینہ باجی کو دیکھ کر بولا ہاں مگر میں چادر لیتی ہوں واشروم میں رہ گئی واپس چلو بینہ باجی نے کہا تو حتیم نے ایک خود سے گھنبر اور گاڑی موڑی میں بس ابھی آئی وہ بچیوں کے ساتھ پھر اتر گئیں بینہ باجی بھی بس بینہ باجی ہیں مجال ہے حتیم بھائی کے روب میں آ جائیں وہ سوچ کے مسکرات دی تمہیں کیوں حسی آ رہی ہے حتیم نے بیک فیو میرر سے دیکھ کر کہا تو نیدہ نے فورا لب بھیچ لیے یہ باجی بھی وہ گیٹ پر نظر کر کے بھنیا تھا پھر اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا نیدہ نے اپنے کان بند کر لیے ہم یہاں فارغ بیٹھے ہیں اخوار کر رکھا ہے اب آتی رہے بابا کے ساتھ حتیم نے بڑھ بڑھا کر کار سٹارٹ کی اور گر بدلہ آن انفارن گاڑی سڑک پر فراتے بڑھنے لگی نیدہ نے حقہ بکہ ہو گئی ہے منظر دیکھا حتیم بھائی بینہ باجی کو تو آنے دیں وہ بکھلا کے بولی تم چپ رہو ورنہ چلتی گاڑی سے نیچے پھیک دوں گا جواباً حتیم پسٹر سے بولا تو نیدہ دپک کر بیٹھ گئی پھر موبائل بجا تو نیدہ نے کالر ٹینٹ کے ادھر خالی سڑک مو چڑھا رہی ہے کہاں ہو تم بینہ باجی نراز کی سے بولی وہ باجی ہم وہاں سے نکل آئے ہیں نیدہ نے آہیسہ سے کہا کیا مجھے چھوڑ کر بینہ صدمے سے چلائی نیدہ نے گھبرا کر فون کار دیا اور حتیم کو دیکھا جو ریش ٹرائیونگ کر رہا تھا وینڈ سکرین پر برسات کی بھونے تواتر سے برس رہی تھی حتیم نے کاروائی پر چلا دیا بارش رفتہ رفتہ بڑھنے لگی نیدہ موسم انجوائی کرنے کے بچائے فکر مند ہو گئی نہ جانے پیچھے وہ کب نکلیں گے کہہ بھی رہا تھا موسم کا بھروسہ نہیں کب بارش تیز ہو جاتا جلدی چلو جلدی چلو مگر نہیں حتیم اوچھی آواز میں بڑھ بڑھ آیا ہے نیدہ بارش شیشے کے پار بارش کا دباؤ بڑھتے دیکھتی رہی حتیم کی اجلت اب سمجھا رہی تھی فارم ہاؤس پہنچنے تک بارش بے خابو ہو چکہ تیچوکڑا کے گیٹ کھلتے ہی حتیم نے تیزی سے گاڑی اندر کی دونوں کار سے باہر آئے تو پانی کی بوچھار نے استقبال کیا نیدہ دوڑ کر برامدے میں آگئی دن میں ہی گہرا اندھیرہ چھا گیا تھا نیدہ نے سیل سے بینا کا نمبر ملایا مگر نیٹ وک پرابلم آ رہی تھی اس نے باری باری امی لائبہ اور چاچی کو کال ملائی پر کسی سے رابطہ نہیں ہوا نیدہ اندر چلو یہاں کیوں کھڑی ہو حتیم نے ٹوکا تو وہ اندر چلیا لائٹ غالبا جا چکی تھی یو پی ایس چل رہا تھا وہ آہستہ اور پیراستہ خوبصورت سے لانج میں آکے بیٹھ گئی چہرے سے پریشانی ہوئے دا تھی حتیم فریش ہو کر آیا تو اسے خاموش بیٹھا دیکھا کیا ہوا موپر بارہ کیوں بجا رکھی ہیں وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کے بولا سب پیچھے رہ گئے فون بھی نہیں مل رہا نہ جانے کب یہاں پہنچیں گے وہ گلاس وال پر پھیلتی پانی کی لکیروں کو دیکھ کے بولی اب کہاں پہنچ سکیں گے راستے میں فز گئے ہوں گے آج شاید بارش تیز دیکھ کر نکلے ہی نہ ہوں حتیم نے لاپرواہی سے کہا تو نیدہ کا دل لرزا تو ہم بھی واپس چلیں وہ جلدی سے بولی حتیم نے اسیوں دیکھا جسے دیوانے کو دیکھ لیا دماغ تو نہیں چل گیا اتنی تیز بارش میں واپس جائیں میرا مطلب ہے جب رک جائے گی تب نیدہ نے لپکارتے ہوئے کا لیکن امکان نظر نہیں آ رہا حتیم نے بھی گلاس وال کو دیکھا پھر وہ اٹھ کر کسی کمرے میں چلا گیا نیدہ بار بار سیل سے کال ملاتی پر نیٹ ورک ہنوز خراب ملتا شام کے چھے اسی طرح بچ گئے پر بارش کی روانی میں فرق ہی نہیں آیا اب تو بجلی بھی خوب چمک رہی تھی آؤ کھانا کھالو حتیم کی آواز پر وہ چونکے اور ایک ٹری میز پر رکھ رہا تھا یہ اپنے اللہ رکھا نے بنایا ہے وہ آس تین فول کر کے بسم اللہ کر کے روٹی توڑنے لگا تو نیدہ کو اس پر رشک آیا یہاں وہ مختلف اندیشوں میں بکری بیٹھی تھی اور وہ مزے سے بیٹھا تھا کھاؤ بھائی حتیم نے چنگیر سرکائی تو نیدہ نے کھانا شروع کر دیا اللہ کرے بارش جلد رک جائے وہ بھی دعائیں مانگ رہی تھی ابھی کھانا ختم کیا تھا کہ یو پی ایس بند ہوگی اوہ فو میں جنریٹر آن کرواتا ہوں حتیم نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور اٹھ کر باہر چلا گیا نیدہ نے اپنے سیل کی ٹوٹ چلائی کافی دیر تک جنریٹر سٹارٹ کرنے کی آوازیں آتے رہیں پھر حتیم کی جنجرائی آواز سنائی دی جنریٹر سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا صاحب جنریٹر کی ٹینکی میں تو پیٹرول ہی نہیں ہے اللہ رکھا نے گھبرا کر کہا پیٹرول بھر کر تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی اس کی مینٹیننس کون چیک کرے گا مہینوں سے بند پڑا ہے تو وقف وقف سے چلا کر دیکھ لیا کرو یو پی ایس مل گیا تو ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ گئے حتیم نے اسے بوری طرح جھاڑا بہت زور آزمائی کرنے کے بعد وہ تنفن کرتا واپس لاؤنج میں آ گیا لاپرون اکرو سے بندہ یوں ہی اچھا یہ چلے ہیں دیکھ ریک کرنے وہ آف موٹ سے سوفے پہ بیٹھا تنیدہ خاموش سنتی رہی کتنی ہی دیر گزر گئے تم اندر جا کے سو جاؤ کب تک ایسے بیٹھی رہو گی حتیم نے کچھ موتدل لہجے میں تھا نہیں حتیم بھائی میں یہی ٹھیک ہوں اکر جاؤ گی بیٹھے بیٹھے جاؤ سامنے بیٹھروم میں جا کے سو جاؤ اس کے اسرار پر نیدہ اٹھی میرے سیل کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے پھر پریشانی سے حتیم کو بتایا میرا سیل لے کے چلی جو حتیم نے فراخت دی صرف موبائل اسے دے دیا پھر آپ اندھیرے میں رہیں گے نیدہ نے سوال کیا اور ڈبل بیٹھ کے کنارے سمٹ کر لیٹ گئی مختلف سوچوں کے بیچ نجانے کب آنکھ بند ہوئی پتہ ہی نہیں چلا اچانکہ کسی عجیب سے احساس میں گھر کر وہ جھٹکے سے جاگی پر آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا اندھیرہ تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی بارش کی تر تر جاری تھی بادل بھی گرج رہے تھے نیدانے سیل فن اٹھایا جس کی روشنی ختم مجھے کی تھی خوف کے مارے اس کا دل ڈوبنے لگا امی وہ بے اختیار سے اس کی بجلی کی زوردار گرج نے اسے بستر سے اٹھنے پر مجبور کر دیا وہ سرپٹ باہر دھوڑی لاؤنج میں اندھیرہ تھا وہ گرتی پڑتی اندازے سے اس طرف آئی جہاں ہتیم سویا ہوا تھا ہتیم بھائی ندہ کی آواز روتی ہوئی تھی وہ ہڑ پڑھا کے جاگہ ہاں کیا ہوا ہتیم نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی ٹوش بند ہو گئی ہے مجھے اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے وہ روحانسی ہو کے بولی خیر ہے اپنے گھر میں بھی تو کبھی ڈر لگا ہے اندھیرے میں سوتی ہونا ہتیم نے نین بھری آواز میں تسلی دی اپنے بیٹڈروم میں ڈریم لائٹ آن ہوتی ہے بستر اپنا ہوتا ہے ندہ نے جیس سے اپنے ڈر کا دفاع کیا اب مجبوری ہے کیا کریں تھوڑا بہادر بنو ہتیم اٹھ کر بیٹھ گیا بچھلی زور سے کڑ کی تو ہتیم کو وہ سامنے ہی خوف زدہ کھڑی نظر آئے مجھے ابھی گھر جانا ہے مجھے یہاں نہیں رہنا ندہ نے بھیگی آواز میں کہا پاگل مت بنو ندہ میں بیٹھا ہوں نا اکیلی تو نہیں ہوں آپ نظری نہیں آرہے ندہ نے سادگی سے کہا تو ہتیم بے اختیار سر پکڑ کے بیٹھ گیا مجھے دیکھ کر کیا کرنا ہے بس محسوس کرو میں تمہارے ساتھ ہوں پھر اس نے نرمی سے کہہ کر ندہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا اب تسلی ہوئی اس نے ندہ کا ہاتھ دبا کر پوچھا تو ندہ کو اچانا خیال آیا کہ سندھیری رات میں اس تنہائی میں وہ ہتیم کے انتہائی قریب بیٹھی ہے اور اس خیال کے ساتھ اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا کتنا ڈر رہی ہو پورے ہاتھ پسینے سے تر ہو گئے ہیں ہتیم نے نرم سی ہتیری کی نمی محسوس کی ندہ خاموش رہی کیا کہتی اب تو دھورے ڈر کا سامنا تھا آپ سو جائیں میں نے خاموخہ آپ کو ڈسٹرپ کیا اس نے آہستہ سکھا اب تو ہو گئی خراب ہتیم نے صوفے سے ٹیک لگا لی مردانہ پرفیم کی خوشبو ندہ کو ڈسٹرپ کرنے لگی دل بے ربط ڈھڑک رہا تھا تمہاری پلس کی رفتار بھی بہت تیز ہے ہتیم نے محسوس گیا تو اس کی کلائی تھام کر نفس رہ ٹولی مجھ سے ڈر رہی ہو اس نے اچانک پوچھا ندہ کو جھٹکا لگا بتاؤ ندہ ہتیم نے اسرار کیا ہاں وہ صاف گوئی سے بولی ہتیم چپسا ہو گیا بشلی ایک پار پھر زور سے کر کے اور اس روشنے میں ندہ کا گورا سرابا چاندنی کی طرح چمکا کہا پتہ نہیں ہتیم نے گہری سانس لی امی پریشان ہو رہی ہوں گی ایک آپ کی جلدی نے سب کچھ گھر پر کر دیا وہ ناراضگی سے بولی ہتیم خاموش رہا کافی دیر یوں ہی گزر گئی برسات کے زور میں کمی آئی تھی ندہ نے فوراں محسوس کیا ہتیم بھائی دیکھیں بارش کم ہو رہی ہے وہ گلاس وال کی طرف دوڑی جہاں سے آکاش پر اب بادل ٹکڑیوں کی صورت چھٹ رہے دیر فجر کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی شکر رات گزر گئی وہ سرخوشی سے بولی ہتیم بھائی گھر چلیں وہ ہتیم کے پاس آئی وہ جو صوفے پہ تھکا تھکا سا بیٹھا ہوا تھا صوفے کی پوش سے ٹیک لگا کے بولا چلتے ہیں وہ سستی سے اٹھا میز سے گاڑی کچابی اور موبائل اٹھایا دونوں باہر نکلے تو سورش کی کرنے بادلوں کو چیر کرنے کے لی تھی دولا دولایا محول بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا واو بارش کے ساتھ سب کچھ کتنا نکھر گیا ہے نیدا نے ایک لمبی سانس لے کر دیکھا ہتیم نے گاڑی سٹارٹ کی طور اس کے لئے فرنڈ دور کھول دیا واپسی کا سفر کافی دشوار گزار ثابت ہوا ہر جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا ہتیم بہت احتیاط سے ڈرائیف کر رہا تھا آخر دو گھنٹے بعد گھر پہنچے ترنیزہ دروازہ کھول کر فورا اندر بھاگی جیسے کسی کیچ سے رہا ہوئی ہو امی لاؤنج میں آئی تو سامنے ہی سوفے پر بیٹھی ماں نظر آئی نیدا میری جان انہیں باہیں پھیلا کر اس کو لپٹا لیا ان کے ساتھ بینہ باجی بٹھی تھی بینہ باجی آپ لوگ کہاں رہ گئے تفاہم ہاؤس پہنچے ہی نہیں ہم نے تو ابھی اچھا خاصا فاسدہ باتہ کرنا تھا کہ بارش ہو گئی بابا اسی وقت واپس لے آئے بینہ باجی معمول سے کچھ سنجیدہ تھی اوہ نیدا نے افسوس سے انہیں دیکھا بابا کی احتیاط پسندی تو تم جانتی ہو ہم سمجھے تم لوگ بھی لٹھا ہوگے مگر حتیم بھائی غصہ سے اتنی ریش ڈرائیونگ کر رہے تھے کہ جلدی وہاں پہنچ گئے تھے نیدا نے ہس کر کہا اور چچی والے وہ بھی آدھے رسے سے واپس آگئے نیدا نے پوچھا تو باجی نے برا سا مو بنایا بھاڑ میں گئے وہ نیدا اس جواب پر کچھ حیران ہوئی امی ناشتہ بنایا ہے اچانک اس کو بھوک محسوس ہوئی بنا رہی ہوں پہلے تم اپنے بابا سے تو ملو رات سے پریشان بیٹھے ہیں انہوں نے کہا تو نیدا بابا کے بیٹروم میں چلی گئی وہ بیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے بابا میری بیٹی آگئی خیر سے بابا نے نیدا کا سر چھوما ہاں بابا بارش نے بہت تنگ کیا ہاتیم بھائی کا غصہ تو بس بینہ باجی کو چھوڑ کے چل دی اور مجھے بتایا بینہ نے بیٹا کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے ہاتیم اپنا بچہ ہے مجھے اس پر پورا اعتبار ہے وہ نیدا کی بیٹ تھپ تھپا کر آہستہ سے بولتے بابا ادھر نیٹورک بھی کام نہیں کر رہا تھا میں کسی کو کال ہی نہیں کر سکی آپ سب پریشان ہوئے نا نیدا نے وسوق سے پوچھا تو وہ مسکرار دی بلکل پریشانی تو تھی اچھا میں دیکھوں امی نے ناشتہ بنایا ہے نہیں وہ پھر باہر نکل آئی کچن میں امی اور بینہ باجی سر جوڑے بات کر رہی تھی اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے وہ فریش ہو کر ناشتہ کر کے اس پر تھکن سوار ہوئی اپنے کمرے میں آ کر بیٹ پر لیٹتے ہی اسے نینڈ آ گئی سپہر میں وہ بیدار ہوئی اور اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا موسم آج بھی عبرالوت تھا یہ وقت امی بابا کے آرام کتھا سونے دا نے اپنے لئے چائے کا اکب بنایا اور ٹیرس پہ آ گئی اور ہلکی بندہ باندی کا لطف لینے لگی پھر لائبا کی طرف جانے کا خیال آیا تو نیچے ہوتر آئی امی سٹنگ روم میں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی انداز خود سے بڑھا تھا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپا نیحال کے دماغ میں تو خناز بھر گیا ہے آپ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں امی غالباً چچی سے مخاطب تھی نیدہ تھٹکی کل سے اس کے تیور بگڑے ہوئے ہیں کیا کیا بک رہا ہے یہاں بیٹھ کر میری معصوم بچی پر ہزار بار الزام لگا چکا ہے حتیم گھر کا بچہ ہے دیکھا بھالا کوئی بد کماش تو نہیں اس کے ساتھ اگر اتفاق سے نیدہ کو رہنا پڑ گیا تو کیا بڑی بات ہوئی میں اپنی بچی پر آکے بند کر کے اعتبار کرتی ہوں سمجھیں آپ وہ اونچی آواز میں بولی تو نیدہ کا دل دھڑکا امی آپ کیا کہہ رہی ہیں انہال کیسے الزام لگا رہا ہے کون سے ثبوت پیش کریں سچائی کہ دماغ تو نہیں چل گیا اس کا امی کا بلڈ پریشر بڑھ رہا تھا نیدہ گھبرا کر ان کے پاس آئی توڑ دیں منگنی ہم خوشی سے ختم کریں گے ایسی شکی مزاد اور ذہنی مریض کو میں اپنی بچی دینا بھی نہیں چاہتی ان کا زانس چاڑ رہا تھا امی نیدہ نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا چچی کال کاٹ چکی تھی امی کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہیں نیدہ نے ان کو پانی کا گلاس دیا واضح خدا کا کل سے بخواس کیے جا رہا ہے اور آپا بجائے اس ناخلف کو سمجھانے کے اس کے ساتھ دے رہی ہیں ان کا جسم کانپ رہا تھا نیدہ کا دلڈوب گیا اب اسی یہ حالے تو آگے کیا کرے گا حمد تو دیکھو اس کی خود زمانے بھر کا آوارہ مزاج وہ کہتے کہتے خاموشی بہن اور دیورانی کا دھورا رشتہ تھا چاہت سے تمہیں مانگا تھا پھر مجھ سے آپا بڑی ہیں بڑا ہو کر عجیب سے مزاج نکلا پھر بھی میں خاموش بیٹھی رہی کہ بچہ ہے چلو آگے جا کے سدھر جائے گا مگر اصلیت اور کھلی اب وہ اب گہری سانسیں لیتے ہوئے بول رہی تھی تو کیا امی بھی اس کی حرکت تو اسے واقف تھے نیدہ نے لپس ویچ کر سوچا بیٹا تم پریشان مت ہو نا اللہ تمہارا نصیب بہت اچھا کرے گا پھر امی نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تو نیدہ کی آنکھیں بھر آئیں خاندان بھر میں گرمہ گرم خبر پھیل چکی تھی کہ نیدہ اور نیحال کی منگنی ٹوٹ گئی ہے اور اس خبر کی وجوہات بھی گردش کر رہی تھی نیحال کی امی سب کو فون کر کر کہ خود بتا رہی تھی نیحال الگ ڈھونٹ پیچ رہا تھا سگرشتوں کا یہ روب دیکھ کر آیاز حسین اور اس کی بیگم ششدر رہ گئے کل تک جان چھرکنے والے آج باعزت ہونے کا بہانہ کر رہے تھے اور ان کی عزت کا جنازہ نکال رہے تھے رسوائی گھر کی دہلیز پر چوکڑی مار کے بیٹھ گئی تھی اتزاز سچا اور ان کی بیگم بھی صورتحال سے بہت پریشان تھے ان کی بیٹے کے نام سے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کیا جا رہا تھا دونوں میابی بھی فراس چچا کے گھر سے ان کے معاملے میں بات کرنے گئے مگر ان کے روائے سے شدید مایوسی ہوئی وہ دبے لفظوں میں اپنے بیٹے کی طرف تاری کر رہے تھے حتیم اور ندہ کا ایک رات فارم ہاؤس پر گزارنا ان کے بیٹے کے لئے ناقابل برداشت تھا اور وہ بے بس والدین بیٹے کا ہر فیصلہ ماننے پر مجبور تھے اتزاز حسین نے ایک تیج بری نظر ان مجبور میاں بیوی پر ڈالی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ خیالات اتنے پست ہوں گے اور آپ اپنے آگے پلے بڑے بچوں پر بیعتباری ظاہر کریں گے ندہ بیٹی کے کردار کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہ گئی میرے بیٹے کی بات تو میری تربیہ تیسی نہیں گئے وہ خاندان کی کسی لڑکی کو تو کجا کسی غیر لڑکی کو بھی بری نظر سے دیکھے اتزاز حسین محسطہ حکم لہجے میں بولے تو فراز حسین اور آمنہ چھپکے بیٹھے رہے اتنا خرور اچھا نہیں ہوتا تایا مرد ذات کی توقع اور موقع ضائع کرتے آپ کو نہیں دیکھا اور جو لڑکی منگیتر کو چھوڑ کر کزن کے عشق میں گرفتار ہو اس کی کردار کی گواہی کی واقعی ضرورت نہیں نہال اچانک کمرے میں آ کر فل سپیڈ میں بولا زبان سنبھال کے بات کرو نہال اتزاز حسین نے خشمگی نظروں سے اس کو دیکھا تایا جی اپنے دا سے پوچھ کے دیکھے گا میرے سامنے ہر وقت حتیم کا نام لے کے آہیں بھرتی تھی کہ نہیں اس کے دل میں ہمیشہ سے حتیم بساتا موجودہ وہ اس پیر میں رکھ کر بیٹھی تھی وہ تھوڑا قلی باکر زہر آلود لہجے میں بولا نہال میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی نیک صیرت لڑکی پر الزام دھرنے کا اچھا ہی ہوا جو ندہ کی تم سے شادی نہیں ہوئی تم اس کے قابل ہی نہیں ہو اتزاز حسین آگبک بولا ہوئے تو آپ کا لائک فائک بیٹا ہے نا اس نے ایک صیرت لڑکی کے قابل اسی سے شادی کیجئے گا اس کی نحال دو بدو بولت ہو اتزاز حسین ششتر رہ گئے ہاں کر دوں گا دونوں کی شادی تم دیکھنا ہے ایک ہیرہ لڑکی کو گوایا ہے تم نے اب وہ میری بہو بنے گی انہوں نے ایک دب فیصلہ کیا آمنہ بیگم نے حیران نظروں سے میاں کو دیکھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا ندہ سے میری شادی حتیم نے باپ کو حیرانی سے دیکھا کیوں کیا کم ہی ہے ندہ میں جو تم یہ سوال کر رہے ہو سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے اس دن اپنی اچھلت میں تم اس کٹکی کو دڑاتے ہوئے فارم ہاؤس لے کے پہنچ گئے کچھ خیال نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں اتزاز حسین نے بیٹے کو گھر کر دیکھا اب مجھے کیا پتا تھا بارش ہو جائی گی اور وہیں رہنا پڑ جائے گا ہمیں حتیم نے کندے اچھکا کے کہا بس جو ہو گیا ہونا تھا وہ ہو گیا اب وہ معصوم بچی تمہارے نام سے بدنام ہو رہی ہے اس کے کردار پر حرف آ رہا ہے اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کو اپنا نام دو انہوں نے زور دے کے کہا اس بہہ انحال کو تو میں دو جوتے لگاؤں گا خود سارے شہائی کی لڑکیاں لے کے گھومتا ہے اور اپنی با کردار منگیتر پر انگلی اٹھاتا ہے ہم تم مانتے ہونا ریدہ صاف ہے چوبیس گھنٹے کسی عورت کے کردار کو پرکھنے کے لئے کافی ہوتے ہیں اور جب کردار میں جھولنا ہو تو اس عورت کو فوراں اپنا لینا عقل مندی ہے احترزاز حسین کے لہجے سے گہرا مشاہدہ جھلک رہا تھا لیکن میرے اور اس کے مزاج میں بہت فرق ہے بابا آپ جانتے ہیں مجھے حسن سے زیادہ زہانت اپیل کر دی ہے اور اس نے تو سائنس پڑھ کر ہی نہیں دیا حتیم پھر اکھڑ گیا تھا آرٹس کے مزامین رکھنے سے کیا زہانت میں فرق آ جاتا ہے بیٹا یہ دنیا صرف سائنس پڑھنے والوں سے نہیں جل رہی نہ ہی زہانت کا میار سائنس پڑھنا ہے وہ اتمنان سے بولا مجھے ایف آر سی ایس کرنے باہر جانا ہے آپ جانتے ہیں میرا ویزا لگ چکا ہے حتیم نے جنجلا کر کوئی بات نہیں تم جا کر ڈگری لے لو ہماری بہو ہمارے ساتھ رہے گی وہ ایک ایک کر کے اس کے ہر کارڈ کو ناکارہ بنا رہے تھے اور اب یہ بودے بہانے بنانا بند کرو میں نے آیاز حسین کو زبان دے دی ہے اسی ماہ تمہاری شادی نیدہ سے کر رہا ہوں تمہیں اتراز ہے تو باپ کے شملے کو رون کر اس گھر سے بخوشی جا سکتے ہو وہ بین عزیز حکم سنا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے حتیم نے بیچارگی سے ماں کو دیکھا جو خاموشی سے باپ بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی نیدہ بہت خوبصورت اور پیاری آداد کی مالک لڑکی تھی وہ اس کو بہت پسند کرتی تھی مگر بیٹے کے مزاد سے واقف تھی جو اپنی فیلڈ پر جان دیتا تھا اور اسی فیلڈ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر قدرت کچھ اور ہی چاہتی تھی حتیم سے آنن فانن شادی تیہ ہو جانے پر نیدہ عجیب احساسات کا شکار ہو گئی ان دنوں اس کے ساتھ تواتر سے انہونیاں ہو رہی تھی اس کے کردار کو جس طرح رگیدہ گیا ابھی وہ اسی صدمے سے نہ سملی تھی کہ اب یہ نئی مصیبت سامنے آ گئی اما بابا بہت مطمئن نظر آ رہے تھے ورنہ اپنوں کی طرف سے ملی بے اعتباری نے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا نیدہ کی اپنی کیفیت مختلف نہیں تھی حتیم سے رشتہ جڑنے پر دل اتنا مطمئن تھا جیسے اپنا مفہوم پا لیا ہو ادھر لائبا اور رمشاہ بھی بہت خوش تھی ان کو اپنی اس کزن سے بہت پیار تھا وہ جھٹ پر تیاریاں میں مگن ہو گئیں شادی کے انتظامات انتہائی زبردست کیے گئے تھے اتنے شارٹ نوٹس پر ایسی شاندار شادی دیکھ کر خاندان کے وہ لوگ جو نیدہ کی جگہ سائی میں شریک تھے اب حسد اور جلن کا شکار ہو گئے اتنا وجی اور لائک لڑکا نیدہ کا مقدر بن گیا تھا فراز حسین کی فیملی کو شریک نہیں کیا گیا تھا مگر کچھ لوگ ان کو پل پل کی خبریں پانچ آ رہے تھے نکاح کے بعد سٹیج پر دلہ دلن کی فوٹوگرفی کا سیشن شروع ہو گیا تھا تو خوابناک محل بنا دیا گیا سپوٹ لائٹ کی روشنی میں پولوں کی خوبصورت برسات کے درمیان کیمرامین ان لمحوں کو یادگار بنانے پر کمر بستا تھے آپ پلیز ان کے تھوڑا نزدیک آ کر ایسے کھڑے ہوں کیمرامین نے اشارے سے حتیم کو نیدہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہونے کا کہا تو حتیم لا محالہ قریب آ ہی گیا اب وہ نیدہ کے سجے بنے روح کو براہ راست دیکھ رہا تھا جو دلہن کے روح میں آج کسپ ڈھا رہی تھی خوبصورت تو وہ تھی پر اتنے سنگھار نے اسے دو آدشا کر دیا تھا اب باب اپنے ہاتھ سے بابی کا ہاتھ اوپر اٹھائیں اور بابی آپ تھوڑا گول گھوم جائیں کیمرامین کی بات پر حتیم کا دماغ گھوما اور اس نے نیدہ کو سٹیج پر کھکھے سوفے پر بٹھا دیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا اب بس آپ لوگ جائیں بہت بنا دی تصویریں وہ اپنے مخصوص موڈ میں بولا تو بین عبادی نے گھبرا کر کیمرامین سے شائستگی کے ساتھ معذرت کر لی وہ سجے سجائے بیٹھ پر بیٹھی خیران آنکھوں سے حتیم کو کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کمرے تک واک کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ جب سے روم میں آیا تھا یہی کام کر رہا تو اسی وقت بین عبادی کے ساتھ اتر جاتی گاڑی سے تو ہماری زندگی میں یہ وقت نہیں آتا اچانک حتیم غصت سے آ کر بیٹھ پر بیٹھا تو نیدہ صدا سیمہ سی ہو گئی آپ کو ہی جلدی سوار تھی وہ خود پر الزام لگتے برداشت نہیں کر سکی اچھا سب خصور میرا تب ہی سزا بھی مجھے ہی بڑی ملی ہے وہ پھول کی پتیاں مرٹھی میں دبا کر جیسے اپنا خصہ نکال رہا تھا سزا یعنی مجھ سے شادی کرنا سزا ہے نیدہ کا خوبصورت چہرہ ایک دم مرچا گیا دیکھو نیدہ میرا مائنسیٹ کچھ اور ہے میرے بھی کچھ فیوچر فلانز ہیں ان میں شادی اور بچے کم اس کا مگلے پانچ سالوں تک کہیں بھی نہیں میری فیلڈی میری پہلی ترجیہ اور محبت ہے مجھے اپنا گول اچیف کرنا ہے اور اس کے بعد شادی اور شادی کے لیے بھی میرے ذہن میں لائف پارٹنر کا تصور کسی ڈاکٹر کا تھا لیکن تم درمیان میں کوت کر سب گربر کر دیا حتیم اسر آسان سے بتاتے ہتے سے اکھڑا نیدہ کی آنکھیں نعم ہو گئی میری اس پلاننگ کے بشتوں کہیں بھی نہیں تھیں وہ جتا کر مزید بولا تو نیدہ کو اپنی بے ذاتی شدت سے محسوس ہوئی جیسے اس نے نیدہ سے نکاح کر کے کوئی احسان کیا ہے اتنا ہی اپنا فیوچر عزیز تھا تو آپ انکار کر دیتے اس نے زبط سے کہا بابا نے دھمکیا دن نہ شروع کر دی تھی وہ گھری سانس لے کے بولا خیر یہ اپنا مو دکھائی کا گفت تو لے لو اس نے ایک مخماری کیس جیب سے نکالا اور کھول کر اس کی طرف پڑھا دیا ایک نازک ڈائمنڈ سیٹ آنکھیں خیرہ کرتا ہوا تھا نیدہ نے کچھ پل اسے دیکھا پھر اپنا شرارہ سنبھالتی بیٹ سے اتر گئے رکھیں اپنی مو دکھائی اپنے پاس مجھے نہیں چاہیے وہ غصے سے واشروم کی طرف بڑھ ہی ہتیم نے کندے اچھکا کر کیس واپس بیٹ پہ رکھ دیا اندر واشروم میں بند ہو کر نیدہ نے ایک ایک کر کے سارے زیور اتارے اس کا دل پھر آیا تھا جی چاہتا تھا چیخ چیخ کے رو دے اپنا لباس بدل کر وہ واپس آئے تو ہتیم اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا نیدہ نے بیٹ سے ایک تکیا اٹھایا اصوفے پہ رکھا اور لیڑ گئی ہتیم کچھ حیران ہو اصوفے پہ کیوں سو رہی ہو بے اختیار بچا آپ کی فیوچر پر لنکھ میں میری کہیں جگہ نہیں ہے تو مجھے بیٹ پر بھی نہیں ہونا چاہیے وہ بھاری لہجے میں کہتے ہوئے کروٹ بدل گئی تو ہتیم خاموش سا ہو گیا دوسرے دن ولیمہ تھا سب کچھ کل کی طرح بہترین اور مکمل مگر نیدہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی آج بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی آج بھی ہتیم اور اس کی جوڑی کو سراحہ جا رہا تھا پر آج اس کے احساسات بلکل مختلف تھے اس نے روم میں آتے ہی اپنا لباس بدلا اور کل کی طرح سوفے بے جاس ہوئے ہتیم نے کچھ کہنا بھی چاہا تو اس نے سننا ہی پسند نہیں کیا اب اور کچھ رہ گیا تھا کیا سننے کے لئے اور پھر اتنا کچھ کہہ کر اور سن کر وہ کیا کہنا چاہتا تھا نیدہ نے آنکھیں مون کر غصت سے سوچا تین دن بعد ہتیم کی فلائٹ تھی اور یہ ایک ہفتہ ہوا بن کے گزر گیا رات دھائی بجے اس کو رخصت کرنے سب ائرپورٹ پہ گئے گھر کا لارٹلا اکلوتا سپوت پہلی بار اتنی دور جا رہا تھا چاچی تو کتنی ہی دیر اسے لپٹائے کھڑی رہیں بہنے بھی باری باری گلے ملی لائے بار امشا کو باقاعدہ رونا آ گیا نیدہ کچھ دور سے جذباتی میں ناظر دیکھ رہی تھی جب بینہ باجی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہتیم کے قریب لا کھڑا گیا لو بھائی اب اپنی نئی نویلی بیوی کو خداحافظ کہو وہ شوخی سے بولی تو ہتیم نے بیازی کپڑا میں ملبوس ہلکے پل کے میک اپ اور جلوی سے آراستہ نیدہ کو دیکھا خداحافظ نیدہ اس نے ہاتھ بڑھایا تو نیدہ نے مجبورا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اوفو اتنی اچنبیت جانو مانو کے لاقعے کے بغیر صرف نیدہ اتنے دنوں میں کوئی بیار شیار والا پیٹ نیم نہیں رکھا کیا وہ نیدہ کو ساتھ لگا کر ہتیم سے مقاتب ہوئی تو وہ فقط مسکرہ دیا گھر سے ہی اچھی طرح مل گئے نکلے ہو اب ہمارے سامنے پوز مار رہے ہو ہے نا ان کی بات پر نیدہ نے جھیب کر ہتیم سے اپنا ہاتھ الگ کیا پھر فلائٹ کا اعلان ہوا تو وہ اپنا بیگ گھسیٹا ان سب کو بائے کرتا اندر چلا گیا ائرپورٹ سے واپس تاکرنیدہ اپنے بیٹ جروم میں آئی تو ہتیم کی موجود کی کچھاپ کمرے کی ہر جگہ تھی اتکلے وارڈروب سے اس کے کپڑے لٹک رہے تھے سائٹ ٹیبل پر میڈیسن کی ایک زخیم کتاب کے ساتھ اس کا پیا ہوا پانی کا گلاس رکھا تھا اس کا تولیہ اٹھاتے وہ عجیب احساس میں گر گئی سوچا نہیں تا کہ کبھی ہتیم کی کمرے میں بھی وہ اس کی ذاتی چیزوں کے درمیان کھڑی ہوگی وہ پھر بیٹ پر آ کر لیٹی تو کمفرٹ سے ہتیم کے قلون کی خوشبوں آنے لگی یوں لگا وہ پاس ہی موجود ہو ندا کی آنکھیں نم ہونے لگی وہ بچپن سے ہتیم کو محبت میں بدل گئے تھے وہ لاکھ اس کے روئے پر متنفر صحیح مگر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی زندگی نائی ڈگر پر چل پڑی تھی مگر ندا کے لئے خاص بدلاؤ نہیں آیا تھا وہ جانے پہچانے محول میں ہی تھی تایا اور تائی ویسے بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے اب تو جیسے وہ ان کے لئے اکلوتی بہو بن کر بہت اہم ہو گئی تھی اس پر کوئی خاص ذمہ داری نہیں ڈالی گئی گھر کے کام ملازم کرتے اور پچھن شیف سنبھالتا یونیورسٹی جانا نے دانے شروع کر دیا تھا گھر واپس آ کر کھانا کھاتے پھر تھوڑا سا آرام کرتی شام میں سب اکھتے چائے پیتے باتیں کرتے پھر وہ کبھی امیگی طرف چلی جاتی اور آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ٹھہر کر واپس آ جاتی رات کا خانہ جلدی کھا لیا جاتا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتا ہے یہی وقت ندا پر بھاری ہوتا وہ بے خوابی کا شکار ہو گئی تھی اپنے گزرے کر اور آج کو سوچتے وہ مسلسل جاگتی رہتی اپنی زندگی میں اچانک کرنما ہونے والے واقعات پر بے چین رہتی عجیب بات تھی ہتیم کی موجودگی کا پورا ہفتہ اسے نید آتی رہی لیکن اس کے جانے کے بعد سونا مشکل ہو گیا تھا اس کیفیت میں اس نے پھر کلم سناتہ جھوڑا وہ فجر تک مسلسل لکھتی رہتی پھر ازان کے ساتھ اٹھتی اور نماز پڑھ کے کچھ دیر کے لیے سو جاتی صبح اس کیاں کے شبیداری سے گلابی ہو رہی ہوتی چونکہ آدھا دن یونیورسٹی میں گزرتا سو افراد خانہ سے یہ بات مخفی ہی رہی اس دن شام میں سب مل کر بیٹھے تھے کہ حتیم کی ویڈیو گول آ گئی دائبہ خوش ہوگا بھائی سے باتیں کرنے لگی پھر اس نے موبائل تائی کے ہاتھ میں دے دیا تائی بیٹے کو دیکھ کے کھل اٹھی اور کافی دیر حال ہے بھال پوچھنے کے بعد وہ سیل نیدہ کو پکڑا دیا لو بھائی اب نیدہ بیٹی سے بات کرو نیدہ جو صوفے پہ بیٹی اتمنان سے چائے پی رہی تھی ایک دم چونکی موبائل کی چینج کی سکرین پر حتیم اپنے نین نکوش کے ساتھ مغرور اسٹائل میں موجود تھا کیسی ہونے دا اس نے نورمل انداز سے پوچھا ٹھیک ہونے دا کہہ کر خاموش ہو گئی کچھ دیر دونوں ایک دوسری کو دیکھتے رہے جیسے دونوں کے پاس بولنے کو کچھ ہو ہی نہیں اوکے خدا حافظ پھر حتیم نے کال منقطع کر دی ارے کیا ہوا کال کٹ گئی تائی نے حیرانی سے پوچھا جی نیدہ کو اپنی سب کی شدت سے محسوس ہوئی اس نے سوتے ہوئے چہرے سے موبائل لائبہ کو دے دیا پھر سب ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے لیکن لائبہ اس کو خور سے دیکھتی رہے اور تنہائی ملتے ہی اس کو جا لیا نیدہ سچ سچ بتاؤ بھائی سے تمہارا ریلیشنشپ کیسا ہے وہ مشکوک انداز میں پوچھنے لگے یہ تم اپنے بھائی سے پوچھو نیدہ بے روخی سے بولی مجھے تم بتاؤ بس وہ بزد ہوئی حتیم کے اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ ارادیں ہیں لائبہ اور اس کے سارے فیوچر پلانز میں میری کہیں جگہ نہیں ہیں نیدہ نے آہستہ سے کہا تو لائبہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا یہ انہوں نے خود کہا تم سے لائبہ پریشان ہو تو اور کون کہے گا نیدہ نے گہری سانس دی تو فیوچر پلانز میں بیوی بچے شامل نہیں ہوتے کیا لائبہ نے سادگی سے پوچھا ہوتے ہیں پر اپنی مرضی کے بیوی بچے تمہارے بھائی کو ہمیشہ اپنی ہمپیشہ بیوی چاہیے تھی ڈاکٹر اور ڈاکٹر نیدہ ایک دم تلخوی اف اب کیا کہوں بھائی تو بالکل ہی عقل سے بیدر ہیں ایسی پیاری لڑکی ملی اور قدر نہیں ان کو لائبہ نے افسوس سے کہہ کر نیدہ کو دیکھا خیر تم دل پہ مطلب دیکھنا ہے جن میں خود تمہیں اپنا خیال بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے اور ان کے فیوچر پلانز میں تم ان کی پہلی ترجیح ہوگی لائبہ نے حضب عادت تسلی دی تو نیدہ پھیکا سا مسکرہ دی وقت گزرتے دیر نہیں لگتی اس کا وقت بھی گزر رہا تھا پڑھائی کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری اور نوول نگاری بھی جاری تھی ایک بڑے ادارے میں اس کے شائعہ ہوئے قسطوار نوول نے دھوم مچا رکھی تھی اس کا قلم بہت رفعہ اور پختہ ہو گیا تھا اس کے الفاظ میں تاثیر بڑھ گئی تھی عدبی حلقوں میں اس کا ذکر ہونے لگا وہ سوشل سرکل میں بھی اپنے تخلیقات سے تیزی سے مشہور ہو رہی تھی خاری اس کے نوول اور اخصانوں کا انتظار ہر ماہ شدت سے کیا کرتے اس نے بھی نیندے گوا کر بے تہاشا لکھنا اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا تھا لکھنے میں اس کو راحت ملتی دل کے زخم مرہم پاتے یا ہی اس کا کثار سستا جب جب حتیم کی بیروقی پہ رونا آتا اس کے قلم سے ایک شاہکار جنم لیتا عشق کاغذ پر گرتے اور لفظوں کو عمر کر دیتے جذبات کا سمندر قلم کی سیاہی میں سمٹ آتا لائبہ اور رمشاہ کے میڈل کالش کی کئی لڑکیاں ندا کی فینس تھیں وہ ندا سے ملنے کئی بار ان کے گھر آ چکی تھی دونوں کو اس کی بات پر فخر ہوتا کہ ندا ان کی بھابی ہے اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہو گیا کر لیا سپیشلائزیشن ہو گئے دو سال پورے اب واپس پاکستان ہے یا پھر کوئی نئی ڈگری لینے بیٹھ گیا ہے تائی کی اوچھی آواز ندا کو سنائی دی تو اس نے ٹی وی کی آواز آئیس تک کہ تائی کے کھولے کمرے کے دروازے پر نظر کی تمہارا لادلہ بیٹا ہے بس زد لگائی ہوئے ڈگریوں پر ڈگریہ لینے کی تائی بھی خائف ہو کے بولے دو سالوں میں ایک چکر دھرکا نہیں لگایا بیہی بیوی کو پانچ دن نصیب ہو اور سالوں کے جدائی دے گیا میں تو ندا بچی سے شرمندہ ہوں کیا سوچتی ہوگی کتنے فقر سے میں نے اس کا رشتہ ختم ہونے پر اپنے بیٹے کو آگے کیا کہ ہمارا فرما بردار بچہ ہے انکال نہیں کرے گا اس نے مارے باندے شادی تو کر لی پر رسیہ توڑا کے بھاگ گیا میری ترناک خاک آلود کر دی اس نہ ہنجار نے بھابی بھائی کی شکوا بھری نظریں زمین میں گار دیتی ہیں مجھے تایا اچھے خاصے برہم ہو کے بول رہے تھے ندا نے ریموٹ سوفے پہ رکھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو حدیم صاحب اب آپ اس طرح سے بہانے بنا کر وہیں دہنا چاہتے ہیں تاکہ مجھ سے چاند چھوڑا سکیں ایک کرپناک مسکراہت کے ساتھ اس نے سوچا اور بیٹھ پہ بیٹھ گئے پھر سائٹ ٹیبل سے کارک ساتھ کا پلندہ اٹھایا اور ترخ سوچوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے اپنی ادھوری کہانی مکمل کرنا شروع کر دی رات کا جانے کونسا پیار تھا جب موبائل کی مسلسل بشتی رنگ نے اس کے لکھنے پر رکھنا ڈالا حدیم کالنگ دیکھ کر ایک پل کو دل دھڑکا یہ مجھے کیوں کال کر رہا ہے دو سال میں پہلی بار یہ انہونی ہوئی تھی سو اس نے حیران ہو کر کال اٹھائی ہیلو ندا کیسی ہو حتیم نے جسے معمول کے لہجے میں پوچھا ٹھیک ندا نے آہستہ سے کہا تم سو رہی تھی سوری فور ڈسٹربنس وہ بولا تو ندا کا دل بے اختیار چاہا کہہ دے تمہارے جانے کے بعد نیند کا رخ بھی پھر گیا ہے مگر وہ خاموش رہی ندا وہ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک اور امتحان دینا ہے اسی لئے میں کچھ عرصہ ابھی یہی رہنا چاہتا ہوں امی بابا خواہ مخواہ غصہ چڑھا رہے ہیں کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے بس واپسی کی رٹ لگائی بھی تم ان کو سمجھاؤ تھوڑا ریلیکس کرو خالی ایم بی بی ایس سے کچھ نہیں ہوتا ان ڈگریوں سے ہی میرا فیوچر بنے گا وہ رسان سے بولا تو ندا کا دل چاہا اس خود خرض انسان کی کال کارڈ دے جو اپنی غرض پڑھنے پر اس سے بات کر رہا ہے وعدہ کرو سمجھاؤ گی وہ اس کا سرگا بن کے وعدہ لینے لگا میں نہیں سمجھاؤ گی حتیم وہ سکون سے بولی تو حتیم بولا کیوں میری مرضی یا آپ کا مقدمہ ہے آپ خود لڑیں وہ بے نیازی سے بولی ویسے بھی خود غرضی میں تو آپ نے ماسٹرز کر رکھا ہے آپ دوسری ڈگریوں کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے اسی سے کام چل جائے گا کانیدہ کی آواز میں تنسیح آمی زیشتی حتیم بیترہ چوکر کیا خود غرضی دکھائیے مہنے محترمہ جو آپ مجھے جدا رہی ہیں وہ مخصوص تھی کہ پنسے بولا یا آپ خود سے پوچھئے محترم اچھے سے جواب مل جائے کانیدہ نے کہہ کر کھٹ سے سیل فون بند کر دیا اور پھر سے کلم اٹھا لیا مگر اب ایک لفظ نہیں لکھا جا رہا تھا جنچلا کر اور اس نے پین ٹیبل پہ پٹھا حتیم کی آواز نے اس کو واقعی ڈسٹرپ کر دیا تھا دوسرے دن اس نے لائبہ سے حتیم کی کول کا ذکر کیا تو وہ بے اختیار ہسنے لگی بہت اچھا کیا تم نے اس کی بات پر ندہ حیران ہوئی تم اس کی سگی بہن ہی ہو نا ہاں میں تمہاری بہن زیادہ ہوں مجھے تمہارا احساس حتیم بھائی سے زیادہ ہے ندہ پھر وہ ندہ سے لپٹ گئے لیکن آکے اتنے پیار پہ نم ہو گئی تمہارے حق کے لئے ہم سب سٹینڈ لیں گے جانے فکر مت کرو جو مانگے سے ملے وہ حق نہیں ہوتا لائبہ بھیک ہوتی ہے ندہ نے بھگی آواز میں کہا اور مجھے بھیک نہیں چاہیے وہ لائبہ سے اگدھم ملکوں کے رخ موڑ کے بیٹھ گئی پتہ ہے آج مجھ سے ایک ڈراما پروڈیوسر نے کانٹیک کیا وہ میرے نوول ساون کے آسو کو ڈرامٹائز کرنا چاہتی ہے ندہ نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بتایا تو لائبہ اچھل پڑی کیا سچ یہ تو بہت بڑی خبر ہیں اب میری بھابی ڈراما رائٹر بنیں گی ندہ اس کو بچوں کی طرح دیکھتے ہوئے خوشی سے بولی آؤ تایا سے بات کرتے ہیں ندہ اسے لے کر کمرے سے نکل گئی تایا نے بھی اس خبر پر خوشی کا اظہار کیا اور ندہ کو بخوشی سکرپٹ رائٹنگ کی اجازت دے دی نے اسکرپٹ رائٹنگ شروع کر دی اس کے دن رات بہت مصروف گزرنے لگے وہ ڈراما اسکرپٹ کے ساتھ ڈائجز کے لئے خصوار نوبل بھی لکھ رہی تھی سو سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی اس دوران وہ تین مرتبہ حتین کی کول کو نظر انداز کر چکی تھی اب بھلا مجھے کول کر کے کیا کہنا چاہتا ہوگا سوائے اس کے کہ بابا ممہ کو کنونس کرو تو اس سے انکارتوں میں ویسے بھی کر چکی ہوں وہ سوچتی اور سر جھٹک دیتی اس رات جب وہ حضب عادت رائٹنگ میں منہمک تھی حدیم کی سکائپ پر ویڈیو کول آنے لگی ندہ نے کال کاٹ دی کال پھر آنے لگی تو ندہ نے کچھ سوچ کر کال کا بٹن دبایا اسکرین پر حدیم کا فریش سا چہرہ نمودار ہوا السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہو اسے بغور دیکھ رہا تھا میرا کام کیا کونسا امہ اببا کو سمجھانے والا نہیں بہت بتتمیز لڑکی ہو میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتی تمہاری ہی وجہ سے میرے والدان میرے نہیں رہے میری ذات یا میرے فیوچرس ان کو کی دلچسپی ہی نہیں اب تو میرا فون بھی نہیں اٹھاتے اتنا پریشان کر دیا ہے تم نے اس کے الزامات پر ندہ کا دل ٹوٹ گیا پوری پھاپا کٹنی ہو سب کو اپنا ہم نبا بنا لیا وہ مزید بولا ندہ لب کاٹن لگی بس یا کچھ اور بھی کہنا ہے اس نے زب سے پوچھا ویڈیو کال اٹینڈ کرنے سے پہلے دپٹہ پہن لیتے ہیں ذرا عقل نہیں ہے حتیم نے احساس دلایا تو ندہ شرمندہ ہو گئی وہ لیپ ٹوپ ٹانگوں پر رکھے بیٹ پر نیم درستی لباس بھی شب خوابی کا پہنا ہوا تھا احساس ہوتے ہی فوراں سیدھی ہوئی اور اپنا شرٹ درست کیا اب کیا فائدہ حتیم کی بات تو روح قفت زدہ ہوئی ویسے اتنی رات گئے جا کر کیا کر رہی ہو اس نے اچانک پوچھا کچھ تو کر رہی تھی ندہ نے بینیازی دکھائی مثلا کیا حتیم اب بھی خور سے دیکھ رہا تھا ندہ نے سائٹ سے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھا وہ اس کی حرکت پر مبھم سا مسکرائیا میں آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں ندہ نے کہا اور کھٹ سے فون رکھنا چاہا تو کس کو بتانے کی پابند ہو رات کو ڈیوائیسز استعمال کرنا نقصان دے ہوتا ہے اور لیپٹاپ کو ٹانگو پر تو بالکل نہ رکھا کرو حتیم ایک ڈاکٹر بن کے سمجھانے لگا اور کچھ ندہ کو اس کا انداز دسٹرپ کر رہا تھا اور جلد ازل میرے پیرنٹس کو سمجھاؤ میرے فیوچر پلانس کے حوالے سے ان کا کونسپٹ کلیر کرو میں یہاں گھاس کھوڑنے نہیں آیا پڑ رہا ہوں آپ کے فیوچر پلانس میں بڑی بڑی ڈگنیاں اور ایک ڈاکٹر بیوی شامل ہے یہی کونسپٹ کلیر کرنا ہے نا اندہ تلقی سے بولی حتیم ایک دم ہز دیا ہاں بہت سمجھدار ہو تم تو بھئی بلکل یہی بات کرنی ہے کرو گی نا وہ ملتجی لہجے میں اسے دیکھنے لگا کبھی نہیں اندہ نے لیپٹاپ کو زور سے بند کیا اور بیٹھ کے نیچے لڑکا دیا آٹھ ماہ کی دن رات کی محنت رنگ لائی اور بلاخر اس کا ڈراما آن ائر ہو گیا ڈرامے کے پرموز اتنے متاثر کن تھے کہ ناظرین کو کئی مہینوں سے اس کا شدت سے انتظار تھا ڈرامے کا شاندار او ایس ٹی سانگ بھی دھوم مچا رہا تھا یوٹیوب پر اس کو سینکڑو وار دیکھا اور شیئر کیا گیا ڈرامے کی پہلی ہی کس جاندار تھی کہ دکاروں کی لا جواب ادگاری نے ندہ کے لکھے گئے مقالموں میں جان ڈال دی گھر کے جملہ افراد خانہ ایک ساتھ بیٹھ کر یہ ڈراما دیکھتے اور ڈراما ختم ہوتے ندہ کو داد دیتے تایا نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا ڈھیر اور ڈھیر دعائیں دے ڈالی تائی نے بھی گھرے لگایا خوب ترقی کرو صدا سہاگن رہو ان کی دعا پر ندہ کی آنکھیں نم ہو گئیں لائبہ اور رمشہ کے دوستوں کے فونز آنا شروع ہو گئے وہ ڈرامے کی پہلی خصف پر تفسرہ کر کے مبارک بات دے رہی تھی ندہ تشکر کا طاقت پر احساس لی اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئی جس نے اس کی اوقات سے زیادہ نواز دیا تھا ساون کے آنسوں جس تیزی سے مقبولیت کے مدارش تیہ کر رہا تھا ندہ کی ڈیمانڈ بھی اسی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی وہ ایک دم سے سپوٹ لائٹ میں آگئی کئی بڑے پروڈیوسٹرز اور پروجیکس کی آفرز آئیں ندہ تعداد سے زیادہ میار پر یقین رکھتی تھی تو ان میں سے سوچ سمجھ کر اس نے چند ہی سائنٹ کیے وہ اپنا سارا فوکس اپنی لکھائی پر رکھنا چاہتی تھی سوشلائز ہونا اس سے بلکل پسند نہیں تھا مگر یہ چند شوز کا جانا ہی دھماکہ کر گیا خوبصورت الفاظ کو امدہ بنت دینے والی خوبصورت رائٹر خود اتنی حسین اور کم عمر ہوگی ناظرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے پھر تو اس کے شوز میں شرکت کی تصاویر اور ویڈیوز تیزی سے شوشل میڈیا پر وائرل ہنالا شروع ہو گئیں مختلف فین پیجز اور گروپس میں اس کے فینز نے پرزور فرمائش کی کہ وہ اپنے ڈراموں میں ایزا ہیروین جلوہ گر ہو تاکہ ٹی وی کو بیعک وقت خوبصورت اور ذہین ادھکارہ بھی نصیب ہو جائے لائبا اور رمشاہ ان پیجز کو فالو کر رہی تھی دونوں جب یہ باتیں پڑھتی تو بے انتہا خوش ہوتی فوراں آ کر ندا سے شیئر کرتی ندا بس مسکرا کے رہ جاتی اللہ نے تھوڑی تکالیف دے کر بدلے میں بے حساب خوشیاں دے دی تھی وہ سوچتی اور شکر گزار ہوتی رمشاہ نے ہاؤس جاب مکمل کی تو اس کی شادی تہہ ہو گئی وہ اپنے خالہ ذات سے منصوب تھی اور کئی سال سے اس کی ڈاکٹری مکمل ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا ایک ماہ کے بعد تاریخ اس کے سوچرالیوں کو دے دی گئی حتیم کو بھی فون کھڑکایا گیا تایا نے اچھی خاصی دھمکیا دے کر اس کو ہر صورت پاکستان آنے کا حقہ اس کو گئے چار سال ہو گئے تھے یہ ایک لمبا عرصہ تھا تایا اور تائی اس پر غصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی صورت دیکھنے کو بھی بیتاب تھے گھر میں شادی کی روایتی حلچل مچ گئی تھی نیدہ نے بھی لکھنا لکھانا ترک کر کے لائبہ اور رمشا کے ساتھ شاپنگ پر جانا شروع کر دیا تھا کام بہت زیادہ تھے اور وقت بہت کم اس دن بھی وہ شاپنگ کر کے تھکی ہاری گھر لوٹی تو نیدہ شاپرز لائبہ کے حوالے کر کے سیدھا اپنے بیٹروم میں چلیا کمرے میں نیم اندھیرہ تھا وہ دوپٹہ اور سینڈلز اتار کر بیٹ پر لیٹ گئی اور کمفرٹر اور لیا بھی شام کے چھے بجے تھے اس کا ارادہ تھوڑی دیر آرام کر کے اٹھنے کا تھا وہ آنکھیں مونکت ہونے کی کوشش کرنے لگی مگر ایک عجیب سے احساس نے نین کو روک دیا کمفرٹ سے حتیم کی مخصوص کلون کی خوشبو آ رہی تھی یہ خوشبو اس کے جانے کے چند دنوں بعد تک بستر پر موجود رہی پھر چار سال نیدہ اس خوشبو سے محروم رہی مگر اب پھر سے حتیم شاید مجھے کچھ زیادہ یاد آنے لگا ہے فارغ جو ہو گئی ہوں لکھنے سے ذہن بٹا رہتا تھا نیدہ نے وجہ تلاش کی پھر اپنی قوت شامہ کو بریوز زمہ قرار دے کروٹ بدے پھر کچھ محسوس ہونے پر ایک دم اٹھ بیٹھی اور آنکھیں پھاڑ کر بستر کے دوسری طرف بے خبر سوئے حتیم کو دیکھا مائی گاڈ یہ کب آیا وہ حیران سی ہو گئی اس دوران اس کی موجودگی سے حتیم کی آنکھ کھل گئی اس نے سائٹ ٹیبل پر دھرال لیمپ ہاتھ مار کر آن کیا نیدہ قریب ہی بیٹھی نظر آئی اس نے جمائی لے کر ایک زبردہ سنگڑائی دی اور اٹھ بیٹھا دوپہر ایک بجے سے آیا ہوں آپ کے سیار سپاٹے ہی ختم نہیں ہو رہے وہ تیکھے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا آپ نے آنے کی تلہ دی ہوتی تو آپ کی راہوں میں پھول بچاتی میں حتیم صاحب وہ تنزیہ کہہ کر بیٹھ سے اترنے لگی حتیم نے فارن اس کا بازو پکڑ لیا بڑے تیور دکھا رہی ہو میرا فون نہیں اٹھاتی میرے کہے کو نظر انداز کرتی ہو نکالو ہوں سارے کسبر وہ اس کا بازو پیچھے کی طرف مور کر بولا تو نیدہ ہلکا سچھ گئی چھوڑیں مجھے خودغرض اور منافق انسان یہ تو مجھے خودغرضی کے تانے کیوں دیتی ہو بار بار حتیم ایک دم غصے میں آگیا اور اس کے بازو کو زور سے دبایا کیونکہ آپ ہیں خودغرض اور اب میرا بازو چھوڑیں مرنہ میں چیخ چی کر سارا گھر کھٹا کرلوں گی نیدہ نے زور لگا کر خود کو چھڑانے کی دھمکی دی اچھا کیا کہ ہوگی میں کیا کر رہا تھا وہ اس کے اتنے قریب آیا کہ اس کی سانسیں نیدہ کے چہرے سے ٹکرانے لگیں نیدہ اسی قربت پر خاموش سی ہو گئی ان سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں آئی ہیٹ یو حتیم وہ اپنی کمزوری پر قابو پا کر ہموار لہجے میں بولی تو حتیم کی گریت ڈیلی پڑ گئی نیدہ فوراں دور ہوئی اور جھٹ سے بستر سے اتر گئی میں نے آپ کو بہت اچھا سمجھاتا حتیم مگر آپ بہت برے ہیں دنیا کے سب سے برے انسان سب سے برے وہ بے اختیار ہوتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی حتیم نے ان چند دنوں میں تایا کا کافی ہاتھ بٹایا تھا وہ اس سے مل کر سارے گلے بلا بیٹھے تھے تائی تو ہر وقت لاتلے بیٹے کے واری ست کے جاتی ان کی پسند کو مدنظر رکھ کر پکوان بناتی گھر میں اس کے آنے سے رونک آ گئی تھی نیدہ نے یہ تسلیم کیا لائبا اور امشاہ بھی طویل عرصے بعد بھائی سے مل کر خوش تھی یہ بینہ باجی بھی آ گئی تھی اگرچہ موقع ایسا تھا کہ مل بیٹھ کر تفصیلی باچیت کرنے کا وقت بہت کم مل رہا تھا پھر بھی سب خوش تھی بس نیدہ اور حتیم کے درمیان سرد مہری قائم تھی پہلے دن کے بعد حتیم بھی فاصلے پڑتا سب کے سامنے تھوڑی بہت بات ہو جاتی مگر کمرے میں آ کر دونوں اجنے بھی بن جاتے نیدہ پھر سے سوفے پہ سونے لگی تھی آج کل لکھنا لکھانا چھوڑ رکھا تھا تو جلدی سونے لگی اور حیرت انگیز طور پر نین بھی پھر سے مہربان ہو گئی تھی وہ لیڑتے ہی سو جاتی حتیم کے کمرے میں موجودگی ایسی لوری تھی جو مجھے کسی بچے کی طرح سلا دیتی تھی نیدہ تاتچپ سے سوچتی اس دن اس کے ڈرامے کا لاسٹ اپیسوڈ آنے ار تھا سب گھر والے حضب عادت رات کے آنٹ برجے ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے اور اشتیاق سے ٹی وی دیکھنے لگے حتیم بھی آ کر بیٹھ گیا اور سب کے خوشی سے کھلتے چہرے دیکھنے لگا ڈراما شروع ہوا تو اس کو دم ساتھ کر دیکھنے پر مجبور کر گیا آخری کس کے مناظر بہت دلچسپ اور اثر انگیز تھے ہر کردار ڈوب کر عدکاری کر رہا تھا زبردست جذباتی مقالمات نے دلوں کو گدارس کر دیا تھا پھر آخر اختتامی قسم میں ڈرامے کو انتہ طریقے سے اپنے انجام کے طرف پہنچایا گیا تھا ڈراما ختم ہوا تھا جیسے کوئی سہر ٹوٹا رمشاہ نے ٹی وی آف کر دیا ورل آئیوہ خوشی سے اچھل کر ندا سے لپٹ رہی تھی اسے اتنے زبردست ڈرامے کے بخیر انجام پانے پر مبارک باتیں دے رہی تھی ندا نے حتیم کا چہرہ دیکھا اور حتیم نے داکہ جو اندرونی خوشی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی وہ حتیم کو متاثر کر رہی تھی وہ اپتایا سے ستائیشی الفاظ سن کر مسرور ہو رہی تھی پھر اس کے سین فورٹ پر فون کالز کا تانتہ سا بن گیا اور وہ مختلف لوگوں کا رسپانس سن کر مسکراتی رہی رات کے کھانے کے بعد دونوں کمرے میں آئے تو آج ندا کو سونے کی فرصت نہیں مل رہی تھی میسیجز کی ٹونز بچتی ہیں کبھی فیس بک سے پیغام آتے وہ شکریہ کی الفاظ ٹائپ کرتے کرتے تھکسی گئی تھی پھر کانٹینٹ ہیٹ کا فون آیا تو وہ اس کے ساتھ سیلیبرٹنگ ڈینر کا پروگرام ڈسکس کرنے لگا حتیم اس کو کافی دیر اسی طرح مگن دیکھتا رہا آج وہ سوفیہ پہ جانا بھی بھول گئی تھی بلکہ بیٹھ کے ایک طرف بیٹھی موبائل میں مصروف تھی ندا حتیر نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر خکارا تو وہ چونکی مبارک ہو وہ اس کا ہاتھ دبا کے بولا تو ندا کے ہاتھ سے موبائل پھسل کر گر گیا اس نے حتیم کو دیکھا جس کے تیکے نکوش میں نرمی کا تاثر تھا زبردست اور بہت منفرد ڈراما لکھا ہے تم نے ندا میں مکمل تو نہیں دیکھ سکا لیکن لاسٹ اپیسوڈ لا جواب تھی اور آج مجھے پتہ لگا کہ تم بہت ٹیلنٹڈ ہو یار وہ ستائشی انداز میں اسے دیکھنے لگا تو ندا کے حلق میں نمی اترنے لگی میں ٹیلنٹڈ نہیں ہوں حتیم ذہانت تو صرف میڈیسن پڑھنے والوں میں ہوتی ہے باقی سب تو اگل سے کورے ہوتے ہیں وہ تلخ ہو کر بولی تو حتیم ذرا خفت زدہ ہو گیا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ایسی ہی بات ہے آپ کے ارشادات موجھے اچھی طرح یاد ہیں آپ مہربانی فرما کر اپنے خیالات مت بدلیں وہ ہاتھ چھڑا کر دور ہٹ گئی میں غلطی پڑھتا ندا حتیم آہستہ سے کہہ کر اس کے قریب آیا غلطی آپ بھول گئے کہ آپ کے پلانز میں ایک ذہین ڈاکٹر بیوی شامل تھی پلان ایک سپیشلائزیشن کرنا پلان دو لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرنا پلان ایک تکمیل پا گیا پلان دو کو کپ انجام دے رہے ہیں میں آپ کی راہ کا کانٹا ہوں مجھے نکال پھے کے جہاں چار سال آپ کے بغیر گزارے ہیں وہیں پوری زندگی بھی گزر جائے گی وہ غصت سے بیٹھ کر اتر کر کھڑی ہو گئی اور تنفن کر کے سوفے پہ جا لیٹی لائٹ بند کر دیں مجھے نیند آ رہی ہے پھر وہ بازوں آنکھوں پہ رکھ کے بھاری آواز میں بولی تو حتیم لمب بیچ کر اسے دیکھتا رہ گیا دونوں کے درمیان پھر سرد مہوری کی لکیر کھنچ گئی تھی جس کو حتیم کی طرف سے پاتنے کی کوشش ہر بار نیدہ ناکام بنا دیتی اسے اپنے سسکتے روتے چار سالوں کا غم نہیں بھولتا تھا حتیم مہربان ہوا ہے تو اس کی وجہ میری محبت نہیں وہ ذہانت ہے جو اس سے اب نظر آ رہی ہے نیدہ کو یہ ذہریلی سوچ آتی اور حتیم سے متنفر کر دیتی اس کھیچہ تانی میں رمشا کی شادی کا فنکشن بھی آ پہنچا نیدہ نے فنکشن کی مناسبت سے سی گرین کلر کی پیروں کو چھوٹی لمبی میکسی پہنی تھی جس پر نفیس سا سلور کام تھابالوں کو بلو ڈرائی کر کے سلیکے سے میکپ کیا وہ بہت پیاری لگ رہی تھی شادی بینکوٹ میں تھی دلہ دلہن کی آمد کے بعد دن کے فوٹو سیشن کا قویل دور شروع ہوا تو نیدہ سٹیٹ سے اتر کر نیچے آ گئی یہاں لائبہ اور رمشا کی کلاس میٹ نے اسے گھیڑ لیا اور اس کے ڈرامے کے متعلق اظہار خیال کرنے لگی نیدہ مسکرا مسکرا کر اس کے تفسرے سنتی رہی پھر اس کے ساتھ سیلفی سکچوانے لگی آپ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں بہت فوٹو جنیک چہرہ ہے آپ کا رمشا کی دوست حبہ نے موبائل سے تصویریں دکھاتے ہوئے کہا تو نیدہ مسکرا دی ان کے شوہر بھی بہت پیارے ہیں کیا خیال ہے حتیم نے اچانک آ کر نیدہ کی کمر میں ہاتھ ڈال دے تو نیدہ ایک دم چونکی جبکہ حبہ ہسنے لگی کیوں نہیں ہوں کیا حتیم نے مسکرا کے پوچھا آپ پیارے نہیں ہیں بہت ہینسام ہیں اور میں مزید کچھ بولوں گے دبابی کو برا لگ سکتا ہے حبہ نے موپھٹ انداز میں کہا تو حتیم نے کہکا لگایا نہیں یہ برا نہیں مانتی بہت کھولے ذہن کی ہیں انفیکٹ تو میرے لئے کسی ڈاکٹر بیوی کی تلاش میں ہیں حتیم نے نیدہ کا ہاتھ دباتے ہوئے اس کو ساتھ لگایا تو حبہ کی آنکھیں پوری پھیل گئیں ریلی آپ دونوں کو تو ایک دم پرفیکٹ کپل ہونا چاہیے دوسرے کے تو ضرورت ہی نہیں وہ فوراں بولی وہ ہی تو میں بھی سمجھاتا ہوں ان کو مجھے ایک جانی مانی رائٹر بیوی مل گئی ہے اب ڈاکٹر کی کیا ضرورت مگر یہ ڈراما کوئن مانتی ہی نہیں حتیم نے نیدہ کو شرادت سے دیکھا تو نیدہ نے خفا خفا سے نظر اس پر ڈالی حبا جو ہتیم کی شرادت سمجھ کر مسکرائی اور ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلی گئے ڈراما کوئن کس کو کہا اس کے جاتے ہی نیدہ کو غصہ آگئے تمہیں اور کسے ہتیم نے کندے ہوچ کہا ہے ڈراما کوئن نہیں تو کیا ہو اتنا اچھا ڈراما لکھا ہے وہ مسکرائی کر کہہ رہا تھا میں سب سمجھ رہی ہوں نیدہ خفقی سے بولی تم کچھ بھی تو سمجھ نہیں رہی ہتیم نے بیچارگی سے کہا لائبہ ہم دونوں کی تصویر تو نکالو پھر اس نے پاس گزرتی لائبہ کو کہا اور نیدہ سے جڑ کر کھڑا ہو گیا نیدہ بھابی اسمائل پلیز لائبہ کو اس کے تن نکوش کھٹ کے نیدہ بم مشکل مسکرائی لائبہ نے کئی تصاویر کھٹا کٹ کھیج ڈالیں نیدہ کو ہتیم کا اپنی شادی پر بے دلی سے تصویر اتروانا یاد آیا تھا وہ بددلی سے ہتیم سے دور ہوئی اور تیز پدموں سے سٹیج پر چڑھ گئے کھانے کے بعد رمشاہ کی رخصتی مکمل عمل میں آئی وہ ماں بہنوں سے لپڑ کر وہ اختیار ہونے لگی پھر وہ نیدہ کے گلے لگے نیدہ نے اس کے آنسو صاف کے بس کرو رمشاہ نیدہ کو خود بھی رونا آ گیا رمشاہ کے روپ میں اپنا آپ دکھائی دے رہا تھا رمشاہ سے الگ ہو کہ وہ بے آواز روتی کافی دور جا کے کھڑی ہو گئی رمشاہ کو گاڑی میں بٹھا کر اخصد کیا جا رہا تھا نیدہ نے موبائل میں ٹائم دیکھا رات کا پونہ بارہ بج جہے تھے ہیلو اب کیا یہاں رہ کر تم نے کیٹرنگ والوں کے ساتھ برطن سمیٹنے ہیں ہتیم نے آ کر بازو سے پکڑا تو وہ چونکی چلو بھائی وہ اسے لے کر اپنے گاڑی کے طرف آ گیا تائی اور لائبہ کہاں ہیں وہ بابا کے ساتھ ہیں ہتیم نے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور سی ڈی بیئر آن کر دیا ساہی جلی بگک کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی اونچے سروں میں گانے کے ساتھ گنگناتے اس نے نیدہ کو دیکھا نیدہ اس کی آنکھوں کے تاثر سے کنفیوز ہوئی گانا گانا چھوڑ دیں اور سامنے دیکھ کے گاڑی جلائیں وہ بے آرام ہو کے بولی تو ہتیم نے سر ہلا کر فرما برداری کا مظاہرہ کیا اور نظرے دوڑا کر ونڈ سکرین پر جمع دیں نیدہ کچھ پر سکون ہوئی اور سیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے پھر بھی گانے کے بولو سے ڈسٹرپ کر رہے تھے نیدہ نے تسلیم کیا کہ ہتیم کی آواز خوبصورت ہے ہتیم نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا نیدہ کی سانسے بے ترطیب ہونے لگیں بظاہر وہ ٹھس بیٹھی رہی ہتیم بہت ترنگ میں گا رہا تھا اس کا یہ روپ نیدہ نے پہلی بار دیکھا تھا گانا ختم ہوا تو نیدہ نے اتمنان کا سانس دیا کافی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ سفر ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا شادی ہال سے گھر تک کی ڈرائیو تو بہ مشکل پندرہ منٹ کی تھی اور ان کو سفر کرتے پون گھنٹا ہو گیا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں وہ بے چین ہو کے پوچھ بہتے اتمنان رکھو تو میں آخوا کر کے نہیں لے جا رہا ہتیم نے مگر انداز میں کہا تو نیدہ چھپ ہو گئی گاڑی فارم ہاؤس کے اس کھلے گیٹ کو کراس کرتی اندر داخل ہوئی تو نیدہ نے حیران ہو کر ہتیم کو دیکھا جو گاڑی سے نیچے اتر رہا تھا ہم یہاں کیوں آئے ہیں نیدہ تیزی سے اندر جاتے ہتیم کے پیچھے آئے کڑے انداز سے پوچھا پیکنک منانے وہ اتمنان سے کہہ کر سٹنگ روم کے سوفی پہ آ بیٹھا ہاں نیدہ کا مو ذرا سا واہ ہوا ہتیم کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں اس کے لئے ایک بڑا سا کیک برامت کیا اور سینٹرل ٹیبل پہ رکھ دیا آؤ اپنی چونتھی میری جنوریشری کا کیک کٹیں وہ نفیس تی چھوری ہاتھ میں لے کر بولا تو نیدہ چونتی آج بائیس مارچ ان کی شادی کی تعلیق دی کم آن نیدہ اس کے اسرار پر نیدہ مکنے کی انداز میں اس کے قریب آکے بیٹھ گئی سرخ رنگ کا دل کی شکل کا کیک تھا جس پر وائٹ کلر سے ہیپی آنیورسلی کی حروف لکھے تھے ہاتیم نے اس ہاتھ سے چھوری پکڑی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر چھوری پھرنے لگا ہیپی آنیورسلی نیدہ ہاتیم وہ باوازے بلند کنگنایا پھر ایک پیس کار کر اس کے موں میں ڈالا نیدہ نے بھیگے حلق سے وہ پیس اندر اتارا یہ لو تمہارا اینیورسلی گفت ہاتیم نے ایک خوبصورت پیکنگ والا باکس اس کی گول میں رکھا کھول کر نہیں دیکھو گی کیا دیا ہے نیدہ کے ٹھوس انداز پر ہاتیم مایوس ہوا نہیں آپ نے چار سالوں میں مجھے نظر اندازی اور خود سے دوری کے اتنی قیمتی تحائف دیئے ہیں کہ میں آپ کسی اور تحفے کی طلب ہی نہیں کرتی وہ بھیگی آواز میں بولی تو وہ خاموش ہو گیا اسی لئے تمہیں آلا آیا ہوں کہ تم کھل کر اپنی بھڑاس مجھ پہ نکال دو دل میں پالنے سے زخم ناسور بن جاتے ہیں نیدہ وہ پھر سنجیدگی سے بولا ناسور تو بن چکے ہیں حتیم نیدہ نے سوفے سے ٹیک لگا لی تمہیں یاد ہے نیدہ فارم ہاؤس میں گزری ہوئی رات کو جب ہم دونوں تنہا تھے حتیم کی بات پر نیدہ کے ذہن میں وہ رات تازہ ہو گئے جس کی صبح نے اس کی زندگی ہی بدل دی تھی اس رات جب تم کہاں سوفے پر میرے قریب آکے بیٹھی تھی اور تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا حتیم نے یاد دلایا تو اس کی کیفیت عجیب ہو گئی کیسے بھول سکتی ہوں میں وہ رات نیدہ نے آہستہ سے کہا برسات کی سندھیر رات میں خوف زدہ سے نیدہ میرا ہاتھ تھامے مجھ سے ہی ڈرتی رہی اور میرے دل میں اتر گئی حتیم نے کہا تو نیدہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا ہاں نیدہ وہی لمحے تھے جب تمہاری محبت میرے دل میں بنا دستگ دی اندر چلی آئی تھی تم مجھ سے ڈر رہی تھی اور میں اپنے جذبوں سے پھر اس رات کی صبح نے میرے اپنے جذبات کو خود ہی چھٹلا دیا اور بہت دنوں بعد میں اپنے آپ کو چھٹلاتا ہی رہا میں نے شروع سے اپنی پسند کا ایک میار مقرر کیا تھا جس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں تھی تم کسی طرح میرے میار پر پورا نہیں ہو تکتی تھی لیکن میرا دل اچانک ہی تم پر آ گیا تھا پھر جب بابا نے ہم دونوں کی شادی کی بات کی تو لیکن کا کے باوجود میرے اندر کہیں یہ قرار موجود تھا مگر میری پریکٹیکل سوچ مجھے پاس رکھ رہی تھی میں یقصو ہو کر اپنا گول حاصل کرنا چاہتا تھا تب ہی پہلی رات تمہیں صاف صاف جتا دیا کہ تمہیں اپنے فیوچر پلاننگز بتا دوں لیکن تم نے میری توقعوں سے زیادہ ریاکٹ کیا تم تھوڑا نرم رہتی تو شاید میرا دل مجھے ہرا کر تمہیں اپنا آنے پر مجبور کر دیتا وہ تھوڑا تیر خاموش ہوا یعنی یہ میری غلطی تھی آپ کی باتیں سننے کے بعد میں آپ کے قدموں میں گر جاتی کہ خدا رہا مجھے اپنا لو حتیم تب آپ مجھ پہ احسان کر کے مجھے چند قربت کی گھڑیاں انعیت فرما دیتے ندہ تیوریاں چڑھا کے بولی تو حتیم بے اختیار حسان بہت تیز ہونے دا بس شکل سے معصوم لگتی ہو خیر پھر میں باہر چلا گیا تو پڑھائی میں سنجیدگی سے منہمک ہو گیا گھر والوں سے بات ہو جاتی تم سے رابطہ نہیں تھا مگر میں نے تمہیں یاد بہت کیا ہونے دا اس پر میرا اللہ گواہی دے گا میں تمہیں جتاتا نہیں چاہتا تھا بس بتا رہا ہوں پھر جب میری واپسی کا اسرار بڑھا تو میرے انکار پر سب نے میرا بائیکارڈ کر دیا مجھے اپنی ڈگری مکمل کرنی تھی سب کے علمے تھا پھر بھی سب خفا ہو گئے تو میں نے تمہیں کال ملائی تمہاری آواز سن کر ایک بار پر دل بے اختیار ہونے لگا مجھے تم سے بات کرنے کا بہانہ مل گیا پھر تمہیں دیکھنے کی چاہ اتنی بڑی کی ویڈیو کال ملائی تمہاری صورت دیکھ کر سہرابی محسوس ہوئی مگر تم بہت ظالم ہیں میری کال اٹھاتی ہی نہیں تھی میرا شوق کی دیدار سر پر تختار ہوتا رہا تھا اور تم سکون سے بیٹھی رہتی آج حتیم بہت کھل کر اعتراف کر رہا تھا اب تم سمجھ رہی ہو نا میں تمہاری سو کال ذہانت سے متاثر ہو کر تمہاری طرف بڑھا ہوں تو اپنی چھوٹے سے دماغ سے غلط فہمی نکال دو میرے دل نے چار سال پہرے یہیں پر اسی صوفے پر ایک ڈر پوک اور بانگی لڑکی کو اپنا آپ سوپ دیا تھا کسی اُبھرتی بھی مشہور ڈراما رائٹر کو نہیں حتیم نے ندا کے سر پہ چپت لگائی تو وہ جیسے ہلکی پھلکی ہو کے مسکرائی حتیم کی باتوں نے سارے گلے شکوے ہوا میں تحلیل کر دیئے تھے ہاں مگر قدرت نے یہ بات مجھے سمجھا دی کہ فیلڈ کوئی بھی ہو ذہانت اپنا آپ منوا لیتی ہے اس نے ندا کو ستائشی انداز میں دیکھا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پاگل لڑکی میں یہ طرف سے تمہاری جتنی دلازاریاں ہوئی ہیں ان سب پر میں معافی چاہتا ہوں ندا کو خوب سے لگاتے وہ شرم سار نظر آیا آپ کے اعترافات نے میرے سارے کے لئے دور کر دیئے حتیم ندا نے اس کے کندے پر سرک کر کہا مگر ایک پرابلم ہے وہ پھرسیدی ہوئی کانسی پرابلم حتیم نے علش کر اسے دیکھا آپ کی موجودگی میں مجھے نیم بھوت آتی ہے اب میں لیٹ نائٹ کیسے لکھوں گی وہ پریشان صورت بنا کر پوچھنے لگی تو حتیم بے اختیار مسکرایا بے فکر رہو میں تمہیں جگہ دوں گا وہ زمائنی انداز میں بولا تو ندا نے اس نا سمجھی سے اسے دیکھا پھر اس کی شرارت سمجھ کے خود بلش ہو گئی حتیم نے محبت سے اپنی ہمسفر کو دیکھا تھا